بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم بیننا نابل عنیفہ جاعت روایاتم غدت منیفہ اختار منہا بعدها والباقی اختار منہو سائر الرفاق فلم یکن لغیرہی جوابو کما علیہی اقسم الاسحاب بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہاں پر دو بات پیان کر رہے ہیں اس میں کئی مسائل ہیں اور کئی سوالات کی جو آباد ہوئی ہے پہلے تو دیکھیں فرمایا وعلم بیننا نابی حنیفہ جاعت روایاتم غدت منیفہ آپ دیکھ لیں کہ امام عظم منیفہ لحرمہ سے ایک ایک مسئلے میں کئی کئی روایات بھی موجود ہیں سب سے پہلے اس میں یہ سمجھے کہا جاعت روایاتم کئی روایات یہاں پر یہ مسئلہ ذہن نشن رکھیں کہ روایت میں اور قول میں بعض اوقات اتحاد ہوتا ہے اور بعض اوقات فرق ہوتا ہے جس کی وجہ سے علماء میں اختلاف پڑ گیا کہ آیا قول اور روایت شاہ وائد ہیں یا اشیاء مختلف ہیں ایک رائی ہے کہ قول اور روایت شاہ وائد ہیں اور ان کا یہ کہنا کہ قول اور روایت شاہ وائد ہیں اس کی بنیاد ان صورتوں کو دیکھا انہوں نے کہ جن صورتوں میں قول اور روایت ایک ہیں ان کو دیکھ کر انہوں نے کہا شاہ وائد ہیں دوسرے جو لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں قول اور روایت میں فرق ہیں جیسے اندہ کے ساتھ سب ہدایہ بیان کرتے ہیں یہ قول ہے کالابو ہنیفہ کا یہ قول ہے وفیہ انہو روایتن یہ روایت ہے ٹھیک ہے تو بعض ازارات نے اس فرق والی یقینی صورتوں کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ قول اور روایت میں فرق ہے لیکن اگر رجحان کی بات کیجئے تو جان یہ ہے کہ بعض اوقات قول اور روایت ایک ہیں بعض اوقات ان میں فرق ہوتا ہے بعض اوقات دو قول ہیں قولان کو روایتان کے دیئے جاتا ہے ابھی شاہ وائد ہیں اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے وہ اختلاف ہوتا ہے قول میں اور روایت میں قالا ابو ہنیفتہ الامر قدا وفیہ انہو روایتن اکھرا اس مسئلہ میں آپ سے ایک اور روایت بھی ہے اب یہ قول جو کہا یہ مختار کے علامت ہے اور روایت جو کہا یہ غیر مختار کے علامت ہے یہ چیز ملہوز رہے ہیں ٹھیک ہوگی ہے؟ یہ انہوں نے کہا روایات انہوں نے کہا کہ روایت اور قول میں فرق ہے یا فرق نہیں ہے ایک چیز دوسری چیز یہاں پر جو ذہن نشین رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو روایات ہیں ان کے تعدد کا سبب کیا ہے؟ ان کے تعدد کی مختلف اسباب ذکر کیے گئے ہیں ان کے تعدد کا پہلا سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ غلط فی السمہ سامے نے سنا اور سننے میں اس کو غلطی لگی تو اب ایک نے درست سنا دوسرے نے غلط سنا امام ونیف الہرم نے یجوز کہا لا یجوز کہا تو سننے والے کی توجہ نہ ہوئی تو اس نے لا اس کی طرف توجہ نہ ہوئی تو یجوز سمجھا تو اس نے یجوز روایت کر دیا ایک ٹھیک ہے نا؟ یہ وہ مقام ہے جہاں پر روایت اور قول میں فرق کیا جائے تو سمجھ میں آتی ہے کیونکہ یہاں پر جو روایات کا تعدد ہے وہ منقول انہو کی جانب سے نہیں ہے ناکلین کی جانب سے ہے منقول انہو نے ایک ہی بات کی تھی لا یجوز اب ایک نے پورا سننی ہے لا یجوز اور دوسرے نے سنا یجوز تو اب یہ ناکلین کی جانب سے یہ دو روایتیں ہوگی قول ایک یہ روایتیں دو ہیں ٹھیک ہوگیا ہے روایات کے تعدد کی جو وجہ ہے کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے رجوع کیا ایک قول سے دوسرے قول کی جانب رجوع کیا تو تعدد کی وجہ رجوع ہے مرجوع الہ جو ہے مرجوع انہو مرجوع انہو وہ منسوخ کی حکم میں ہو جاتی ہے اس پر عمل نہیں کیا جاتا عمل درست ہی نہیں ہوتا ٹھیک ہے مزید بات اس سنسلے میں آگے آ رہی ہے عمل درست ہی نہیں ہوتا یہ بھی ذہن میں رکھ لیں چلے یہ میں بتا دیتا ہوں عمل اس وقت درست نہیں ہوتا کہ جب وہ کسی امام کا مختار نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیں امام ونیفہ علیہ الرحمنہ نے اسے رجوع کر لیا صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو احتیال کر لیا عرباب ترجیل ہے اس کو ترجیل دے دی تو اب یہ ناقابل عمل نہیں ہے یہ قابل عمل ہے تو لہٰذا یہ جملہ بھی سمجھیں یہ جو کہا جاتا ہے کہ مرجوع انہو جو ہے وہ منسوخ کے حکم میں ہے مرجوع انہو منسوخ کے حکم میں یہ جملہ مطلق نہیں ہے بلکہ مقید ہے اس وقت منسوخ کے حکم میں ہوگا یعنی اس وقت اس پر عمل درست نہیں ہوگا کہ جب وہ کسی کو مختار نہ ہوگا اگر کسی کو مختار ہو تو قواہد اور زوابط کی بابندی کرتے ہوئے اس پر عمل کیا جا سکتا اور بعض وقت عمل خرنم اس پر مدعین ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پہلی چیز جو ذکر کی اختلاف روایات کی وہ کہے وہ ہے غلط فصہ مال دی اب جو روایات کا تعدد ہے وہ ناکل کی جانب سے نہیں ہے منکولنوں کی جانب سے نہیں ہے ناکلین کی جانب سے دوسرا جو اس وقت ہے وہ ہے رجوع اب جو روایات کا تعدد ہے وہ منکولنوں کی جانب سے تیسرا کیا ہے تیسرا ایک قول ہے قیاسن اور دوسرا قول استحسانن دو جوایتیں ہیں ایک قیاسن ہے دوسرا استحسانن ہے ایک یہ ہے کہ ایک سردیبی ہے ایک ہے قول حکمان ورے کے احتیاطن ٹھیک ہے حکم یہ ہے اس پر عمل کریں تو عہدہ برعا ہو سکتا ہے لیکن احتیاط یہ ہے کہ یوں نہ کریں یوں کریں ٹھیک ہے یہ جو تین صورتیں بیان کی ہیں ان تین صورتوں میں جو روایات کا تعدد ہے وہ منکولنوں کی جانب سے مازنا کلین کی جانب سے نہیں ہے چیک ہوگئے یہ چار سبب پانچمہ سبب ہے تردد کس کا خود منکولنوں کا منکولنوں جو ہے یعنی مصرمی امام یا وہ حریفہ لیرمہ آپ لے لیں منکولنوں کو تردد ہے اس تردد کی وجہ سے روایات کسیرہ ہیں متعددہ ہیں اب جو تردد ہے اس کے دو بڑے اسباب ہیں ایک تردد ہے اس کا سبب تاروزِ عدلہ امام اعظم مونی فلیرمہ کی نظر میں عدلہِ متعددہ ہیں ان کا اپس تاروز ہے اور ترجیح نہیں ہو پا رہی ایک یہ وجہ تردد کی بنتی ہے اور تردد کی ایک وجہ یہ بنتی ہے دلیل ایک ہے اس کے مدلول کے بارے میں رائے مختلف ہیں اس کا مدلول یہ ہے یا اس کا مدلول یہ ہے تو اس کے مدلول میں رائے کے اختلاف جو خود ایک امام خود امام اعظم و علیفہ اللہ الرحمن کو لے لیں خود انہی کی رائے جو ہے اسی کے بارے میں مختلف ہے تو اب کے یہ بھی روایات کے تعددد کا سبب بن جاتا ہے چھیکے یہ نہیں روایات کے تعددد کا جو پانچوں سبب ہے وہ ہے تردد پھر اس تردد کے دو سبب ہے ایک تاروزِ رائے ہیں خود اسی امام کی رائے مختلف ہے کبھی اس جانب دائن جانب ذہن چلا جاتا ہے اور دائن جانب ذہن چلا جاتا ہے یہاں پر یہ ذہن میں رکھ لیں تاروز یادلہ ہو اس کے وجہ سے تردد ہو یا کسی دلیل کے مدلول میں اختلاف رائے کے بعد کوئی رائے راجی ہو گئی اب جو راجی ہو گی وہ قول کہلائے گی دوسری روایت کہلائے گی اب اس صورت میں قول و روایت میں یقیناً فرق ہے یہ پانچ آپ قسم نے اسباب بیان کیے روایات کے تعدد کی ایک سبب بیان اور بھی ہے وہ میں ایک شبہ کے جواب میں آپ قسم نے بیان کرتا ہوں شبہ یہ ہے کہ یہ بات عجیب نہیں ہے بھئی ہم نے علی سے پوچھا بھئی مسئلہ ایسے اس نے کہا ایسے تردیل بات کا ایسے پھر کا ایسے پھر کا ایسے یہ تو ایک مسئلہ میں کہیں یہ اقوال کیوں کر رہا ہے جی تو امام یعظم انیفہ لہرہمہ پر اگر کوئی اتراز کرے کہ ایک مسئلہ میں اقوال متعددہ کیا معنی ہے کہیں اقوال کیسے بھئی کبھی کہتے ہیں جی پاک ہے کبھی کہتے ہیں ناپاک ہے اور نجاست غلیز ہے اور کبھی کہتے ہیں ناپاک اور نجاست خفیف ہے سمجھیں بات کو جی تو اب غور کریں کہ یہ ایک ایک مسئلہ میں متعدد جو اقوال ہیں بعض وقت ان پر شبہ ہوتا ہے کہ ایک آقل ایک عالم ان سے ایک ایک مسئلہ میں متعدد اقوال کیوں ہیں اکدو کا مسائل ان پوری فکر میں تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے اب کتابیں بھری پڑی ہیں ایک ایک مسئلہ میں متعدد روایات موجود ہیں ظاہر روایہ آور کہہ رہی ہے نادر روایہ آور کہہ رہی ہے نوادر کتاب نوادر میں علاق ہے آپ کہیں گے بھر کتاب نوادر مرجوانہو کے حکم میں ٹھیک ہے روایات کا تعدد تو ہے نا جی تو یہ شبہ پیدا ہوتا ہے تو اس اس مسئلہ کو سمجھے کہ یہ روایات تعدد کے پیچھے باعث کیا ہے یہ ابن اب العوام نے فضال بی حنیفہ کے اندر ایک سے زائد روایات ذکر کی ایک روایت وہ مختصر سے یہ جو میں بتاتا ہوں آپ کو امام غیوسو کے پاس امام غنیفہ کے پوتے آئے فیصلہ آیا تو امام غیوسو نے وہ فیصلہ امام غنیفہ کے رائے کے مطابق دیا تو امام غنیفہ کے پوتے نے کہا کہ آپ تو اس مسئلے میں اختلاف کرتے تھے امام سب سے آپ تو مخالی آپ کی رائے تو الگ تھی انہوں نے فرمایا بھائی ہم پھر اور اس پہ اتراز کریں گے اب ہمیں ہمیں جو شبہ لگے گا تو اس کا پھر وہ رد کر دیں گے وہ جو رد کر رہے ہیں وہ علم اس کا اظہار ہو رہا ہے تو یہ جو ہمارے اختلاف تھا یہ اس لیے کہ امام غنیفہ کے پاس جو موجود علم اس کے اظہار کے لیے وہ ظاہر ہو گئے اب جب فیصلہ کی گھڑی آئی تو ہماری رائے امام عنیفہ توڑی مفصل روایت جس کے اندر جس سے مسئلہ بلکل واضح ہو جاتا ہے یہ امام محمد رحم اللہ تعالیٰ سے روایت ہے آپ سے ابو سلمان جز جانی انہوں نے نے رسند کے ساتھ ابن ابن عبام نے فضائل ابی حنیفہ اس کے اندر اس کو روایت کیا امام محمد رحم اللہ فرماتے بات یہ کہ بغداد میں جب امام صاحب علیہ رحم تشریف لائے تو تلامیزہ اور یہ سارے لوگ جمع ہوئے انہوں نے ایک مسئلہ اس کے بارے میں رائے ان کی امام حنیف علیہ رحم کے آنے سے پہلے آپ نے کیا کیا آپ نے آپ کے تلامیزہ نے اور مصفیدین نے اس مسئلہ کے بارے میں خوب تنقی کر لی تنقی کرنے کے بعد اب امام صاحب آئے تو ان سے امتیانا پوچھا کہ دیکھتے ہیں یہ کیا جواب دیکھئے تو اب ان سے جب پوچھا تو امام حنیف علیہ رحمہ نے اس کے بعد اکس جواب دی جو انہوں نے تیہ کیا تھا اب یہ پہلے پوری میٹنگ کر تنقی کر چکے تھے تو جب تنقی کر چکے تھے تو اب انہوں نے کہا جی آپ سفر کی وجہ سے آپ تھک گئے ہیں آپ کی توجہ نہیں ہے تو امام حنیف علیہ علیہ نے فرحہ ٹھیک ہے تم جواب دو اب اس پہ ان کے بیچ ہوا مناظرہ مناظرہ جب سارے مان گئے پھر مسئلہ کیا ہوا مسئلہ وہ جو آپ نے بیان کی ہے وہ کی سی اب اس پہ دلائل پیش کی اور اس پہ پیش کی تھی اپنے قول پہ اس کی ملدوئیت ثابت کی اب ان کی جو رائے تھی وہ کہنے لگے یہ بات یہ کہ مسئلہ تو ہمارا درست تھا اب آپ نے کیا دوسرا مسئلہ بیان کیا امام علیف علیہ نے فرما اب درست کون مسئلہ انہیں کہ جو ہم نے کہا آپ نے فرما کہ نہ تمہارا درست نہ میرا درست ایک اور درست ہے اب آپ نے تیسرا قول سامنے رکھا اس پہ دلائل پیش کی ان کے جو دلائل تھے ان کا رد کر دیا اب تیسرا قول اس کا رجحان بیان کر دیا اب تیسرا قول جو رجحان بیان کیا اب امام علیف علیہ نے فرما کہ اب قول سر راجی رجحان نے کہ یہ تیسرا آپ نے فرما کہ تیسرا نہیں راجی وہ جو میں نے پہلے کہا تھا راجی وہ ہوئی ہے اب پھر اس پر کیا جو اب اس پر دلائل پیش کی تھے اور اپنے قول پر موجود دلائل کا جواب دیا تھا تو اس کا رجحان واضح ہو گیا تو تین قول وہیں پر اس پر دلائل پیش کی گئی امام عظم علیہ نے فرما کہ میرا حق اندینوں سے باہر نہیں یہ میرا مختار یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے تو اب یہ جو اقوال کا تعدد ہے وہ یہ نہیں کہ امام علیف علیہ رحمہ متردد جرہ کرتے تھے کبھی یوں بولتے تھی کبھی در بولتے تھی ایسی بات نہیں ہے اس بات کا مقصد کیا ہوا امام عز علیف علیہ رحمہ اپنے جو تلامیزہ تھے ان کی تفقیح ان کی تدریب اس میں مختلف اقوال ان کی سامنے رکھتے تھے یہ قول ہے اس کے دلہ ذکر کرتے دوسرا قول ہے اس کے دلہ ذکر کرتے تیسرا قول اس کے دلہ ذکر کرتے اب یہ ان کے قول اس لحاظ سے کہلائے کہ انہوں نے اس قول کا اس احتمال کو بیان کیا اور اس پر دلائل پیش کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے یہ مسئلہ بھی ہو سکتا ہے باقی ان میں سے میرا مختار کیا یہ غلق مسئلہ ہے تو یہ باب تدریب سے تھا باب تفقیح تلامیزہ سے تھا شاگردوں کے سام نے نختلف احتمالات رکھ کے ان پر دلائل بیان کرتے تاکہ ان کو دلائل دینے کا سمجھنے کا ان چیزوں کی انہیں مہارش اثر ہو جائے یہ چھٹا سبب آپ اس کو قرار دے سکتے ہیں کہ یہ جو تعدد روایات ہیں جو واحد تفقیح تدریب سے ہیں اس بیان کرتے اس پر دلائل پیش کرتے اس پر دلائل پیش کی ان کا رد کر لیتے تو باز وقت ایسے ہوتا ہے کہ آپ کا جو تلمیز ہے آپ کا شگرد ہے وہ کیا کرتا اس کے دل کو بات لگتی اور اس کے دلائل راجی ہوتے ان کی نظر میں جب ان کی نظر میں اس کے دلائل راجی ہوتے وہ اس کو اپنا مختار بنا نہیں اب جس کو مختار بنایا امام یوسف نے یا امام محمد نے یا امام زفر نے یا جناح بیسن من زیاد نے دیگر تلامزہ نے جس کو مختار بنایا وہ احتمال وہ ہے جس کا ذکر بھی امام بنیفہ نے کیا اس پر دلائل بھی محمد انیف الہرم نے پیش کی ہے البتہ اس کو اختیار نہیں کیا دوسرا قول اختیار کر لیا یہ بنیاد روایات کے تعلق کی اس صورت میں بھی کہ اس صورت میں بھی روایات تعدد منقل انو کی جانب سے ناکل کی جانب سے نہیں تو یہ روایات کی تعدد کا باعث ہوا ایک سوہ بھی ہے کہ غلط یہ ناکلین کی جانب سے نہیں ہے اور دوسرا رجوع اب بھی روایات کا تعدد منقل انو کی جانب سے نماز ناکلین کی جانب سے نہیں باز اوقات یوں ہوتا تھا ایک مسئلہ بیان کرتے تھی کیا سن اور دوسرا استحصان اس وجہ روایات کا تعدد ایک سورت یہ بھی ہے یہ مسئلہ ہے ایک مسئلہ بطور حکم اور دوسر بطور احتیاط ہے ایک سورت ہے تردد خود اس حکم میں تردد اس وجہ سے روایات متعدد ہے اس تردد کے پھر میں نے دو سبب ذکر کی ایک تردد ہے تارو جو دل اللہ تردد ایک دل کے مدرور کے بارے میں اختلاف رائے خود اپنی رائے میں اختلاف ہے کہ یہاں پر کیا ہونا چاہیے مدرور کیا ہونا چاہیے تو اب یہ پانچ اسباب ہوئے چھٹا اسباب کے روایات کا تعدد تدریب اور تفقیح تلامیز اس باب سے ہے اس وجہ سے پھر آپ سمجھے یہ جو شبہ آمن والد کر کے جواب دیا اب چھٹا سبب بھی آگیا روایات کی تعدد کا یہاں سی بات بھی واضح ہو جاتی ہے امام محمد کا جو مختار ہے حقیقت میں امام غنیفہ علیہ رحمہ نے اس رائے کا ذکر کیا تھا اس احتمال کا ابداع اور نے ذکر کر اس احتیار نہیں کی امام عبی عصر رحم اللہ طلق بھی یہ مسئلہ ہے اب یہ صورت میان کی ہے یہ صورت یہ نہیں کہ آج ہم نے من غرط صورت بنا دی ہو یہ روایت موجود ہے اس روایت کا حوال دیا ابن عبی عوام نے فدائل عبی حنیفہ اس کے اللہ عمزہ میں شامل ہے نہیں تو یہ صرف ایسا نہیں ہے یہ بات اپنی جگہ پر ہے ذہن میں رکھیں حاول قدسی اور دیگر قدب کے اندر اس بات کی تصریح موجود ہے کہ ہم نے جو بھی اختیار کیا یہ وہ رائے ہے جو امام عنیف علی رحمہ کی رہی ہے یہ جارے ہوتے بھئی امام عنیف کرتے کیا تھے ایک ایک مسئلہ میں کیوں کرتے تھے مطلب ہزار ہا مسائل میں صاحب بین امام اللہ تعالیٰ کا امام صاحب علی رحمہ صاحب حضار ہا مسائل میں تو بکل تو کہتی ہے نا بھئی یہ ہزار ہا مسائل میں اقوال متعددہ قابل اطراز بات نہیں تھی یہ جو مجلس ہوتی تفقیح کی اور تضریب کی اس مجلس میں اقوال کا عبدہ اور اظہار کیا جاتا تھا تو لہذا انہوں نے جو قسمیں کھائی ہیں یہ ہماری ذاتی آراء نہیں یہ وہ وجہ ہے جو امام منیفہ نے ہمارے سمجھ رکھی تھی تو اس کو اختیار نہیں کیا اختیار کسی اور طور کو کر لیا اب صورت بھی سمجھ میں آگئی اور جو ذہن میں اگر کسی قسم قوام ہو سکتا تھا اس کا ادالہ بھی ہو جانا چاہیے اور ساتھ ان حضرات کی جو قسمیں ہیں اس پر بھی اعتماد ہوتا بھی یہ انہوں نے جو قسمیں کہیں ہیں اور علموان جو ذکر کی ہے وہ درست ذکر کی ہے کہ ان حضرات نے اپنے طور پر اقوال نہیں اختیار کی بلکہ امام صبر اللہ سے مربیات ہیں اب یہاں سے ایک فائدہ یہ حاصل ہو گیا بات پہ توجہ دیں کہ اب آپ حلقی کیوں کہلاتے فتوہ امام فتوہ ان کا ہے جن پہ عمل کر رہے ہیں اور آپ حنفی کہلارے ہیں تو اصل میں یہ امام ابو یوسف کی اپنی رائے ہے ہی نہیں اور امام محمد کی اپنی رائے ہے ہی نہیں یعنی عز ابتداء عز ابتداء چونکہ یہ ساری فق جو ہے وہ امام ونیف اللہ رحمہ کی آراء مختارات نہ کہیں آراء کہیں ساری فق اب یوسف ہو فق امام محمد ہو فق حسن بن زیاد ہو فق زفر ہو یہ ساری آراء ہے امام ونیف اللہ رحمہ کی یہ وجہ ہے آپ کے انفی ہونے کی ویسے بھی آپ یہ بھی کہہ سکتے کہ ان کے جو فتاوہ ہیں اکثر فتاوہ چونکہ جو اصول ہیں وہ امام ونیف کے یہ کلک بجا ہے انفی کہنانے کی ٹھیک ہو گئے ساری یہ ساری روایت ہے کہ رضی امام عزم ونیف اللہ رحمہ کی تو پھر ان میں اختلاف کیوں کہا جاتا ہے امام یوسف کا اختلاف ہے رضی عزم عزم محمد کا اختلاف نہیں لیکن اختلاف اس میں کہا جا رہا ہے کہ امام عزم نے اس کو اختیار نہیں کیا روایت تو آپ سے ہے روایت تو آپ کی ہے لیکن مختار نہیں ہے اختلاف پھر اختیار میں آ کے کہو اختلاف رائے میں نہیں ہے رائے امام ونیف کی بھی یہ رائے محمد یوسف کی ہے یعنی درجہ اظہار رائے میں اختلاف نہیں ہے پھر درجہ اختیار میں آکے اختلاف ہے رائے محمد محمد اختیار واقعی نہیں ہوا یعنی اختلاف فی الاختیار اختلاف کو جو متعلق ہے جو اختیار ہے پھر اسی وجہ سے روایت متعددہ کہا جائے گا اختلاف نہیں کہا جائے روایت روایات متعددہ ہو تو روایات مختلف ابھی ہیں وہ تو کہا جائے اور جانا امام غنیفہ سے آئی ہے کئی روایات اب اس میں روایت اور قول کے بیچ فرق بھی آ گیا اور روایات کے جو تعدد ہے اس کا باعث بھی آ گیا اور شبہ اس کا ازالہ بھی ہو چکا آگے جو کہا جا رہا نا کہ اختار منہ بعد آ تو مسئلہ ہو گیا سائر اور رفاق باقی جو روایتیں ہیں وہ دیگر آپ کے احساب اس کو اختیار کرتے ہیں اب آپ دیکھ لیں امام غنیفہ علیہ رحمہ اللہ رب العالمین نے وہ قبول بخشا ایک رائے کا اظہار کیا اس کو اختیار نہیں کیا لیکن وہ رائے ضائع نہیں ہوئی کسی نہ کسی فقی کا موقف بن گئی کسی کسی فقی کا موقف بن گئی امام محمد کا بن گئی امام یوسف بن گئی جناب زفر کا بن گئی حضرت حسن بن زیاد کا بن گئی ابن مبارک ہیں اور دیکھر جو حضرات ہیں ان میں سے کسی نے کسی کا موقف بن گئی یہ اللہ رب علیہ نے قبول بخشا فرما ہوتے ماز عنایت الہی بھی ہوتی ہے اور بعض وقت انسان کا جنا وہ اپنا عمل کردار اور قلبی خدوس بھی اس میں شامل ہوتا ہے جیسے یہ قبولیت میں ہوتی ہے اختیار کیا امام علیف علی علی ان روایات میں سباس گدت مونی فا یہ ساری آلی بلند ٹھیک کیسے آلی بلند وہ یہ جو میں نے بھی وجہ آپ کے سامنے رکھی ہے یہ ساری آلی بلند مونی کیوں ہیں اس لیے کہ کوئی بھی کوئی ایسی روایت لیے جسے اٹھا کر ماز اللہ اسے کودے کی ٹکری میں ڈال دیا گیا نہیں وہ روایت ہے اظہار رائے ہے رائے کا اظہار کیا اللہ رب العربین نے کچھ فقہ کے دل میں بات ڈال دی اور انہوں اس کو مختار برائے یہ ایک رائے بھی رد نہیں ہو رہی یہ بجہ ہے ان کے منیف ہونے کی اختیار کر ان میں سے بات اور باقی اختیار کرتے ان میں سے دیگر اصحاب پھر نتیجہ کیا نکلا میں پھر آپ حنفی کیوں ہوئے اس کا جواب جیسی اندر موجود ہوا تو نہ ہو آپ کے غیر کے لیے کوئی جواب یہ امام محمد کی اپنی رائے ہے ہی نہیں امام علیسو کی رائے ہے ہی نہیں امام زفر اور جناب حسن کی اپنی رائے ہے ہی نہیں کس کی رائے ہے ساری حرائی 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 کہ کم حرائی اقسم الاصحاب اس پہ تو آپ کے اصحاب اصحاب اولی حنیف رون قسم میں کہیں جیسا کہ اس پر اصحاب نے قسم کھائی بس مجی ویس لم جوجت له اختیار فقول جعقوب اغر مختار اما محمد فقول حسن اما زفر ابن زیاد الحسن وقیل بالتقرید فی خطوہ انقالف الامام صاحب وقیل من دلیله اقوی رجاع غزال لمفتن زی اجتہاد الاصحاب چل یادی بھی پڑھو آلہ فرآن لا ترجیح بالتقریل فلیس اللہ اللہ بالتقریل یہ کہاں پرائی یہ تیسے آلہ یہ صحیح مالم یکن خلاف المصحح فناخذ اللذی لہم قد وداح فإننا نراؤ قد رجح مقال بعد صحابه وصح من ذاک ما قد رجح لزفر مقال فی سوات وعش یہ آگے بھی پڑھو ثم اذا لم توجد روایہ ثم اذا لم توجد روایہ عن علمائنا زبر الدرایق فاقت لف اللذین قد تآخر ورج اللذی علیه الاکثر نسل تابی وابی عبس الكبیر وابی جعفر واللیس حی وائس لم توجد لها اولائی مقال وحتی جل الفتائی فالنزل المفتی بجد واجتحاد وَلْيَقْشَبَتْ شَرَبِّهِ يَوْمَ الْبَعَدْ فَلَيْسَ يَجْسُرُ عَلَى الْآَقَامِ سِوَا شَقِيٍ خَاسِرِ الْبَرَادِ آپ بھول کریے کہ امام ونیفہ لحرمہ سے روایات متعددہ امام ونیفہ لحرمہ سے روایات متعددہ ہے آیا امام ونیفہ لحرمہ نے امم سے کسی کو اختیار کیا یا اختیار نہیں کیا اگر امام صاحب رحم اللہ تعالیٰ نے کسی کو اختیار کیا تو اس کو رجحان آسل ہے اس کو میں وہ خلاصہ لکھ کر بھی آپ کو بتاتا ہوں فیلال آپ یہ ذہن میں رکھیں امام ونیفہ لحرمہ نے کسی کو اختیار کیا یا نہیں کیا امام ونیفہ لحرمہ نے کسی کو اختیار کیا تو اس کو رجحان آسل امام ونیفہ لحرمہ کی طرف سے اختیار نہیں پایا گیا تو اب امام ابو یوسف علیہ رحمہ کے اختیار پرو جانا سے امام یوسف کا اختیار موجود نہیں اور اب امام محمد کے اختیار پرو جانا سے امام محمد کے اختیار موجود نہیں اب جناب زفر اور حسن بن زیاد ان کے اختیار پرو جانا سے پھر سوال یہ ہے کہ یہ درجہ وائدہ میں جناب زفر اور جناب حسن بن زیاد یہ مختلف ہے اس بارے میں دو رائے ہیں ایک رائے یہ کہ یہ درجہ واحدہ میں ہیں ایک رائے یہ کہ نہیں یہ مختلف ہے جناب حسن کے قول کو رجانہ سے لیں یعنی امام جناب حسن من زیاد کا اور زفر کا قول ہے تو اب کہے جناب حسن من زیاد جو ہے ان کے قول کو رجانہ سے لیں ٹھیک ہوگی ہے یہ اس صورت میں کیا ہے جبکہ امام حنیف الہرمہ کا اختیار موجود تھا ایک یہ تفصیل ہے جو بھی بیان کی ہے ایک رائے یہ کہ نہیں بات یہ کہ ایک جانب امام صاحب ہے اور دوسری جانب صاحبین ہے ایک جانب امام صاحب ہے دوسری جانب صاحبین ہے تو صاحبین کا قول اختیار کرنا ہے امام صاحب کا یہ اختیار ہے امام صاحب کی قول پر فتوہ دے ہیں سہبین کی قول پر فتوہ دے ہیں ایک رائے یہ بھی ہے فیصلہ کن کا انسی رو بتاتے ہو ایک رائے یہ کہ نہیں آپ کو اختیار نہیں ہے بلکہ آپ دلیل دیکھیں گے جس کی دلیل راجے ہے اس کی بات مانیں گے ٹھیک ہوگی ہے یعنی یہاں پر تین باتیں ہوگئی ہیں ایک یہ کہ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ امام صاحب کا اختیار موجود ہے تو ان کے اختیار کو رجان حاصل ہے امام حنیفہ اللہ تعالیٰ کا اختیار موجود نہیں ہے تو امام یوسف کا پھر امام محمد کا پھر جناب حسن من زیاد اور زفر کا ایک درجہ میں یہ فی درجہ تین جبکہ حسن من زیاد کو رجان حاصل ہے ٹھیک ہو گیا یہ ایک رائے یہ ہوگی یعنی یہ تفسیص نہیں ایک رائے یہ کہ نہیں ایک طرف امام صاحب ہیں دوسرے طرف صاحبین ہیں اب آپ کو اختیار ہیں امام صاحب کی معنی ہے صاحبین کی معنی دوسرا قور ٹھیک ہے اس طرح قور کون صاحب ہے اس طرح قور یہ ہے کہ آپ کو اختیار نہیں ہے بلکہ آپ دلیل دیکھیں جس کی دلیل راجے ہے اس کی بات مانی جائے گی آپ اپنے طور پر امام صاحب کی معنی ہے یا صاحبین کی معنی ہے یہ اختیار نہیں ہے بلکہ کیا ہے آپ کو آپ کے لئے یہ لازم ہے کہ آپ دلیل میں نظر کریں تین قور ہوگی ان میں سے راجے کا انسا قور ہے خود اللہ میں شامیل ہے اگر جو اس صلوب ہے اس سے سیدھے جزا پتا چل رہا ہے کہ پہلا قور راجے ہے دوسرے کو قیلہ کے ساتھ ذکر کیا ہے تیسے کو قیلہ کے ساتھ ذکر کیا پہلا جزمن ہے اور آگے چل کے پھر اسی پہ مزید آئیت کر دی فَلْآَنَا لَا تَجِحَا مِدْدَلِيل فَلَيْسَ إِلَّا الْقَوْرُ مِدْتَفْصِیل بات یہ کہ اب اس وقت تر دلیل سے ترجیح نہیں ہے کسی ترجیح ہے یہ تفصیل جو آپ کو بتائی ہے بات آگیز نہیں ہے لیکن پہلے بھی میرے کل بھی آپ کو یہ بات بتائی ہے یہ ساری کے ساری ترجیح ہے غیر سریح ہے یہ ترجیحِ غیر سریح ہے اگر اس کے مقابل ترجیحِ سریح آ جاتی ہے پھر کہا پہی ترجیحِ سریح امام صلی اللہ تعالیٰ کے اختیار ہے ترجیحِ سریح اس کے مقابل ہے ترجیحِ سریح امام ویوسو علیہ الرمہ کا قول موجود ہے ترجیح اس کے مقابل موجود ہے ترجیحِ سریح تو یہ بات بھی ذہن میں شکن رکھنا ضروری ہے یہ جو تفصیل ہے یہ ترجیحِ غیر سریح ہے ترجیحِ زمنی ہے ترجیحِ التظامی ہے یہ ترجیحِ سریح نہیں ہے آپ گوھر کریں نا ہم نے پہلے سبت میں بات پہلے درس میں بات گزری ذہن روایہ ادھر ہے ذہن روایہ ادھر ہے اور ترجیحِ سریح ادھر ہے تو ترجیحِ سریح تو ذہن روایہ پر بھی راجع ہو جاتی ہے ترجیحِ سریح کا مقابلہ نہیں ہوتا یہ چیز ملحوظ رکھنا ضروری ہے اب پھر کیا مطلب ہوا مطلب یہ اب یا ابھی جو بیان ہوا اس کا حاصل یہ ہے کہ آپ کے سامنے جو مسئلہ ہے وہاں ترجیحِ سریح موجود ہے موجود نہیں ہے ترجیحِ سریح موجود ہے تو وہ راجع ہے ترجیحِ سریح موجود نہیں ہے نہیں ہے تو اب امام صاحب اللہ علیہ مقابلہ مختار ہے نہیں ہے امام صاحب کا مختار ان کا نہیں ہے پھر امام یوسف کے مختار اختیار کو ترجیح امام محمد کے اختیار کو ترجیح پھر امام صفر و حسن ملسیات ان کے اختیار کو ترجیح فیدر جاتے رواہ دیتنی فیدر جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب اس کا مطلب کیا ہو گیا یہ خلاصہ مختبو کا یہ بھی کہا ٹھیک ہو گیا اب یہاں یہ سمجھیں انہوں نے کیا کہا مَا لَمْ يَكُنْ خِلَافُهُ الْمُسَحَّحَحَ فَنَأْضُ الَّذِي لَهُمْ قَدْ بَضَحَ فَالْآنَا لَا تَرْجِحَ بِدْدَلِيلِ آج نہیں آج نہیں دلائل کی روح سے آپ ترجیح دے سکتے ہم تو ان لوگوں پر حیران ہے بھے جنہوں نے اسی مولویوں نے بیٹھ کر مفیصلہ کر لیا کہ بھئی صحابہ اور علی بیت کرام کی جانب جو ہے وہ خطائی تحدی کی نسبت کی جا سکتی ہے اگر کوئی کر دے کوئی عرج نہیں ہے اسی مولویوں نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کر دیا بھئی آپ اپنے آئمہ کے اقوال میں ترجیح دینے کے آل نہیں ہے آپ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجوہین اور علی بیت عزام رضی اللہ تعالی مجوہین ان کے فیصلے آپ کریں گے ان کے فیصلے کرنے کے آپ آل ہیں اور آپ جنب آد ولی ائمہ ان کے فیصلے کرنے کے آپ آل نہیں کیوں اس لیے کہ اب دلیل میں نظر کرنے والا موجود ہی نہیں ہے دلیل میں نظر کرنے والا موجود نہیں ہے جب دلیل میں نظر کرنے والا موجود نہیں ہے تو پھر اللہ ترجیہ بدلیل اب کیا کرنا ہے اب تفصیل جو انہوں نے بتا دی ہے یہ اس لیے اس پر چلنا ہے تمہارے لئے راہ متعین ہو گئی ہے اب آپ ایزے نہیں کر سکتے سمرہ پواری یہاں نہ ہو تو یہاں سے جناب والا سیدھا یہاں سے ناکر نجان رکھ کے چلے جائیں جو رستہ بنا ہوئے اسی پر جانا پڑے جائیں آپ اسے حضور نہیں کر سکتے ٹھیک ہوگے تو لیکن یہ تفصیل کب ہے کہ مَا لَمْ يَكُنْ خِلَافُ الْمُسَحْحَحَ اس کے مقادل ترجیہ سریح موجود نہ ہو اگر مقادل ترجیہ سریح موجود ہے تو ترجیہ سریح کو اس پر عمل کیا جائے گا فَنَعْفُدُ اللَّذِي لَهُمْ قَدْ وَضَحَا ہم اس کو پکڑیں گے جو ان کے لیے واضح ہوا کنے کے لیے ہمارے ایمہ کے لیے مجتہدین کے لیے ٹھیک ہے اب سوال یہ ہے کہ جو ان کے لیے واضح ہوا آپ ان کی اتباع کیوں کر رہے ہیں تو یہ اس کے آگے وضاعت کر لیں فَإِنَّنَا نَرَاهُوا قَدْ رَجَّهُوا مَقَالَ بَعْدِ صَحْبِهِ وَصَحْحَهُ مِنْدَاكَمَا قَدْ رَجَّهُ لِزُفَرْ مَقَالَهُ فِي سَبْعَتِمْ وَحَچَرْ بعد ہے ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ارباب ترجیہ کو دیکھ رہے ہیں انہوں نے کیا کیا انہوں نے یوں کیا کہ بھئی امام ونیف علیہ رحمہ کی رائے موجود ہے آپ کے احساب کی رائے کو ترجیہ دے دی ہے حتیٰ کہ امام عزب ونیف علیہ رحمہ امام محمد رحمہ اللہ تعالی امام جسور رحمہ اللہ تعالی ان کی رائے موجود ہیں تو سامنے امام زہر کی رائے کو ترجیہ دے دی ہے یہاں انہوں نے کہا سترہ مسئلے اور یہ خود شرح میں فرمارے اور جنرد المحتار کے اندر آپ جنرد بصورت نظم مسائل کو ذکر کیا تقریباً بیس مسئلے بنتے ٹھیک ہے نہیں تو مقصد کیا کہنے کا اب وہاں پر امام صاحب کے رائے موجود ہیں صاحبین کی موجود ہیں لیکن ان کے مقابل امام زفر کے رائے کو ترجیہ دی جاری ہے کوئی عمر تو ہے نہ ایسا کہ ہنفی ہو کر امام ابو حنیف علیہ رحمہ کا مقلد ہو کر کیا کر رہے ہیں وہ امام زفر رحمہ اللہ تعالی کی رائے کو ترجیہ دے رہے ہیں اور آپ کے جو انتیائی کریبی شرح گردے امام حجو سمری محمد رحمہ اللہ تعالی امام محمد جو ہے وہ محرر مذہب ہے ان کی رائے کو بھی نہیں لیا جا رہا اور کیا کیا جا رہا ہے وہ امام زفر کی رائے کو لیا جا رہا ہے اب آپ گھر کریں اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ بھئی ان حضرات کی نظر میں امام حنیف علیہ رحمہ کی دلیل کا انہیں پتہ ہی نہیں چلا یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کیوں اس رحیق آپ اداعہ کو اٹھا کر دیکھ لیں دیگر کتب کو دیکھ لیں بداعہ سنائے کو دیکھ لیں اور بیسی خطبیں جو دلائل بیان کر رہی ہیں امام حنیف علیہ رحمہ کی موقف کے جب وہ امام حنیف علیہ رحمہ کی موقف کے وہ دلائل بیان کر رہے ہیں تو اب آپ گھر کریں کہ ان کی نظر میں دلیل کیسے نہیں یہ واضح لازمی طور پر کوئی ایسا عمر ہے جس کی وجہ سے انہوں نے امام صاحب علیہ رحمہ کی اور صاحب علیہ رحمہ کی قول سے عدور کیا اس کے اسباب کچھ بازی ہوتے ہیں میں ابھی بات کرتے آنگے چلکے سو آسل کیا نکلا آسل یہ نکلا کہ یہ وہ قوم نہیں ہے جنہیں دلیل کی خبر نہیں تھی یہ وہ لوگ نہیں تھے جنہیں دلیل کا باتہ نہیں تھا اس لیے کہ دلائل خود پیش کر رہے ہیں دلائل پیش کرنے کے بعد پھر تنجید امام محمد کے قول کو تنجید امام جسویب کے قول کو تنجید امام زفرت کے قول کو حسن مرزیاد کے قول پر فتہ دے رہے ہیں تو لہٰذا حاصل اکلام کیا نکلا حاصل اکلام یہ نکلا جو مسئلہ درپیش ہوا اس میں اس میں تصحیح سری موجود ہیں موجود نہیں اگر تصحیح اور ترجیح سری موجود ہیں تو اگر موجود نہیں ہے اب آئیں گے کس کی طرف تصحیح اور ترجیح التزامی اور زمنی کی طرف آئیں گے امام ونیف اللہρεمہ کافتہ مختار اسے حمل کریں گے ان کا مختار نہیں ہے تو اب امام بنی مقいますف کے مختار پر جانا سوال ہے ان کا نہیں ہے تو امام محمد کے اختیار پر جانا سوال ہے ان کا بھی نہیں ہے تو اب امام حسن و جلعب زفر کے اختیار پر جانا سول ہے دو رپی درجت یا درجت ہے ٹھیک ہو گئے کہ یہ اس کا خلاصہ ہو گئے یہ کب جب کہ ان سے روائد ہے ہے جب ان سے روایت ہے اگر نہیں ہے اگر ان سے روایت نہیں ہے پھر کہتے ہیں کہ پھر آپ دیکھیں کہ جو بعد والے ہیں وہ کسی مسئلے پر متفق ہیں متفق نہیں روایت نہیں ہے ان سے بعد والے کسی مسئلے پر متفق ہیں تو ٹھیک ہے بعد والے اس مراد کے جو اشیاء یعنی جنہیں آپ اصحابے جنہیں مجتہدین فی المسائل کہتے ہیں اب یہ ان کا وظیفہ آگئے ہے ٹھیک ہے نا جی جو مجتہدین فی المسائل ہیں اب درجہ ان کا آگئے ہے مجتہد فی شرع اس سے روایت نہیں ہے مجتہد منتصب جو ہم نے بیان کیا تھا ان کی روایات نہیں ہے مجتہدین فی المذہب جو ہے یہ بھی محمد بن سکتے ہیں وظیفہ کے اتبار سے مجتہد فی المذہب بھی بنتے ہیں تو لہٰذا ان سے روایت نہیں ہے اب جو اصحابے بھی حنیفہ ہیں ان سے روایت نہیں ہے تو اب مرتبہ مجتہدین فی المسائل کا اشیاء کا شیوخ کا آیا یہ متفق ہیں مختلف ہیں اگر متفق ہیں اگر متفق ہیں تو جس پہ متفق ہے اسی پہ عمل ہوگا اگر مختلف ہیں یہاں ترجیح کیسے ہوگی یہاں ترجیح ہوگی اکثریت کی وجہ سے جہدر اکثر ہے تو بات یہ تھی کہ جو اصحابِ امامِ اعظم ہیں ان سے روایت موجود نہیں ہے تو دیکھا جائے گا کہ بعد والے جو مشایق ہیں وہ کسی مسئلہ میں متفق ہیں مختلف ہیں اگر متفق ہوں تو بالاتفاق ان کی رائے پر عمل کیے جائے گا اور اگر مختلف ہوں ان کا اختلاف ہو تو پھر صورت ترجیح ہی کیا ہے یہ جو ترجیح ہے زیر میں رکی یہ بھی ترجیح غیر صریح ہے یہ ترجیح بھی غیر صریح ہے سریح اس کے مقابلے میں آئے گئے تو اس کو رجانہ سے نہیں ہے اب ترجیح غیر صریح کے ہے ترجیح غیر صریح ہے کہ جس جانب اکثر ہے ان کی رائے پھنیے جائے گا اور یہ اکثر سے مراد بعد والے اکثر نہیں ہے اس اس درجے کے اس طبقہ کے جو لوگ ہیں آپ دیکھیں ان کا تحاوی ہیں ابو حفظ کبیر ہیں ابو جعفر ہیں ابو سمرکندی ہیں یہ حضرات جس جانب جس طرف ہیں اور اب ان کی اکثریح جس جانب ہے اس کو رجانہ سے ہے ٹھیک ہے اب اگر ان کی رائے بھی موجود نہیں ہے مجتہدین فیل مسائل ان حضرات کی رائے بھی موجود نہیں ہے کیونکہ اب درجہ ان کا تھا وظیفہ ان کا تھا یہ مسائل میں احتیاط کرتے تھے جن جن مسائل میں ان کی موجود نہیں ہے اصحابہ بھی علیفہ اور ارباب مذہب ان سے روایات موجود نہیں ہیں وہاں پر اپنے استمبات اور اجتہاد کو دخل دے کر وہاں پر مسائل کے سکراج کرنے والے ان سے ہیں نہیں ان سے کوئی روایات ان سے بھی نہیں ہے تو ذہن میں رکھیں اب کیا جائے گا کہا کہ فَلْ يَنْزُرِ الْمُفْتِي بِجِدِّنْ وَاِحْتِيَادْ وَلْيَخْشَى مَدْ شَرْبِّهِ يَوْمَ الْمَحَادْ فَلَيْسَيِّدْ سُورَ الْعَلَى الْحَكَامْ سِوَا شَفِيِّنْ خَاسِ الْبْرَامْ اب مفتی جو ہے نا انتہی محنت اور کوشش اس کے ساتھ جو ہے نا انتہی احتیاط کے ساتھ وہ دلائل میں اصول میں فروع میں مسائل میں ان میں کیا کرے نظر فکر کر کے اب وہ فتوہ دے لیکن یہاں پر جو چیز جن اس کا ملوز خاطر ہونا ضروری ہے وہ ہے فَلْ يَنْزُرِ الْمُفْتِي فَلْ يَنْزُرِ الْمُفْتِي یہاں پر مفتی سے اسطلعہ مفتی مراد ہے یعنی مشتعل فِلْمَسَائِلْ جو ہیں ان سے روایات نہیں ہیں ان سے کچھ بھی منقول نہیں ہے تو کہا کہ اب جو مفتی ہے مجتحد ہے اب یہ کون سے مجتحد ہے یہ ارباب درجہ حساب تخریج والے درجہ حساب ترجیح والے یہ حضرات کیا کریں گے اب غور و فکر کریں گے جیسے ہم نے طبقاتِ مسائل میں ان کی ہے مسائلِ ذر روایہ مسائلِ نبادل اور فتا ہوا کیا ٹھیک ہے اب یہ جو درجہ ہے ان حضرات کا وظیفہ ہے کہ یہ غور و فکر کریں جو اسطلعہ مفتی ہے جو مجتحد ہے حضر مفتی نہیں ہے تو اس کا باب انہوں نے بند کر دی اس کی بات ہی نہیں کی مطلب غیر مفتی کا یہاں وظیفہ ہی نہیں ہے غیر مفتی کا یہاں وظیفہ نہیں ہے لَيْسَ يَجُسُرُواْ لَلَا حَكَامُ سِوَا شَكِينَ خَاسِلْ مَحْرَامُ مفتی ہے تو وہ جد اور اجتیات کے ساتھ کوشش کرے گا مفتی نہیں ہے تو اب کہ شاکی خاصل مرام ہے جو اپنے طور پر جو اپنی مجزی فتوے دے رہا ہے جو مفتی نہیں ہے وہ قلدِ ماز ہے اس کے بارے میں ذہن میں رکھیں کہ مثلا آج کے دور میں فتوہ دینے کے لیے وہ بے اینِ ہا اس صورت کے مطابق جو جزیہ ہے وہ تلاش کریں قائدہ کلیہ کو سامن رکھ کر فتوہ نہیں دے سکتا اس سے ملتی جلتی صورت کو سامن رکھ کر فتوہ نہیں دے سکتا اب یہ دیکھیں انہوں نے یہ ذکر کی ہے قلتو و قول ہوئے انکار المفتی مکلدن غیر مجتہدن الاخرہی یفیدو ان المکلدن بحضہ لئیس لہو ان یفتیہ فی ما لم یعید فیہ نسلن آہدن لئیس لہو ان یفتیہ نسلنیت فضوہ نہیں رہ سکتا بھئی ملتی جلتی صورت اس کے بارے میں یہ نیچے کہنے وَلَا يَتَّفِي بِوَجُودِ نَزِيرِهَا مِمَّا يُقَارِبُهَا فَإِنَّهُ لَا يَأْمَنَ يَكُنُ بَيْنَ حَادِثَتِهِ وَمَا بَجَدَهُ فَرْقٌ لَا يَسِرُ الْحِفَامُهُ تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا ایک ایک مسئلہ آپس میں ملتے جو تھی اور یہ جو کتاب الفروق کتب فروق انہوں نے تعلیف کی ہے فروق ناویہ ہیں فروق فقیہ ہیں تلاشمہ بننا ظاہر ہیں جی اس لیے یہ ذہن میں رکھے کہ آج کے دور میں غلق فتوہ دیتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ بے اینہا صورت مسئولہ کے بارے میں جزیہ تلاش کر کے لائے ملتی جلتی صورت اپنی صورت کو اس ملتی جلتی صورت پر قیاس کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہے بے اینہا اس کے بارے میں جزیہ موجود ہے تو فتوہ دے سکتے ورنہ نہیں دے سکتا اگر دیتا ہے تو کہا لئی سید صور اللہ حکام سوا شقین خاصل مارام اس زمرے میں آنا چاہتا تو اس کی اپنی ملدی ہے بات تو اس کو اجازت نہیں ہے حاصل گفتگو کیا ہوا؟ حاصل گفتگو یہ ہوا کہ جو مسئلہ درپیش ہوا اس میں تحصیح سری موجود ہے موجود نہیں ہے موجود ہے تو اس پر عمل موجود نہیں ہے تو اب روایات امام حنیفہ علیہ حرمہ سے اصحاب مذہب سے روایات ہے یا نہیں ہے اگر روایت ہے تو اختیار ہے امام حنیفہ کا یا نہیں امام حنیفہ علیہ حرمہ کے اختیار تو اس کو ترجیح ان کا نہیں ہے امام جسف کے اختیار کو ترجیح نہیں تو امام محمد کے اختیار کو ترجیح نہیں تو جناب حسن اور جناب زفر ان کے اختیاروں کو ترجیح اللہ اختلافی قول ہے ٹھیک ہو گیا؟ اگر روایت نہیں ہے تو پھر جو ان کے بعد والے مشتہدین فیل مسائل ہیں مشائق ہیں ان کے جو اقوال ہیں دیکھا جائے گا متفق ہیں اختلافی ان کا اگر اتفاق ہو تو انہی کی بات پر اعتماد ہے اور اگر اختلاف ہو تو ترجیح کی صورت یہ ہے جدر اکثر ہیں اس کو ترجیح حاصل ہے اور اگر ان کا ان کی رائے بھی موجود نہ ہو ان کی جانب سے کوئی شہ منکول نہ ہو تو اب دیکھا جائے گا کہ جو مسئلہ بتانے والا جو مفتی ہے جو اسطلع مفتی ہے یا مازناکن ہے اگر اسطلع مفتی ہے وہ جدر اتیار کے ساتھ خطوہ دے سکتا ہے اور اگر اسطلع مفتی نہیں یہ مازناکن ہے تو اب اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس صورت کے بارے بھی مسئلہ بتا رہا ہے میں اہم کے ہاں اس کے بارے میں جو یہ ڈھونڈے تو اس کے مطابق فتوہ دے کسی کلیہ کو سامنے رکھ کر اس کلیہ کے زمن میں یہ آ رہا ہے تو پھر فتوہ دیتا ہے اس کو اجازت نہیں اور اسی طرح تو سورت سے ملتی چلتی سورت موجود ہے تو اس کو سامنے رکھ کر فتوہ دیتا ہے تو اس کی بھی اس کو اجازت نہیں ٹھیک ہوگیا؟ یہ جو یہاں پر بیان ہوا اس کا خلاصہ ہوا لیکن آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا بھئی جو ہے نا امام حنیف علیہ رمہ کے مقابل مختار امام عبو یوسف وغیرہ وغیرہ یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ بھئی جو یہ ذابطہ بیان کیا جاتا ہے کہ الفتوہ مطلقن على قول الامام فتوہ جو مطلقن امام حنیف علیہ رمہ کے قول پر ہونا چاہیے یہ سب باہر میں ذکر کیا اور کئی ایک علمان نے ذکر کیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا خلاصہ کیا ہے؟ وہ میں آپ کو ہوتا ہوں تو یہ معنی کر لیتے ہیں یہ مسئلہ دو گئے نہیں؟ یہ سارا اکٹھے معنی کرتے ہیں اور جان لو کہ امام حنیف علیہ رمہ سے کئی ربائیات آئی ہیں جو بلند ہیں ان میں سے اختیار کیا امام حنیف علیہ باز کو اور باقی سے اختیار کرتے ہیں دیگر نفقہ تو نہیں امام حنیف علیہ کے غیر کے لیے کوئی جواب جیسا کہ اس پر اصحابہ عبی حنیف علیہ نے قسم کھائی سکتا ہے اور جہاں پر اب یہ متعدد ربائیات اور اختیار بھی ہیں اگر اختیار نہیں امام حنیف علیہ کا اور جہاں پر نہ پایا جائے امام حنیف علیہ کا اختیار ہے تو جنابِ یعقوب کا قون ہی موقع ہے اب انہوں نے جو یعقوب کہا ہے تو یہ تو وزر شیر کیلئے کہا ہے امام محمد رحمہ اللہ تعالی جہاں یعقوب کہتے ہیں آپ بھی پڑھاتے ہیں کہ اصل میں امام ابو یوسف نے تاقید کی تھی امام محمد کو کہ جہاں پر میرا اور امام یوسف علیہ رمہ کا ذکر کٹے کرو تو میرا نام لو میرا کنیت نہ لو کنیت جو ہے وہ بطور عدب جو نے استعمال کی جاتی ہے ہماری ہمیں کنیت بطور عدب استعمال کی جاتی ہے عورتیں جو ہے اب تو فیشن بدل گئے ورنہ جہاں جہاں پرانہ فیشن ہے تو وہ یہ ہے کہ عورتیں شور کا نام نہیں لیتی وہ اپنی بچی کا ہے بچے کا نام لے کر کہتی فلان کے بات بات سنیں یہ کنیت ہے ہمارا استعمال کنیت کا اس انداز میں ہے کنیت جو ہے اس کے ذریعے جو پکارا جاتا ہے یہ تعظیم ہے اس کے ذریعے جو ذکر کیا جاتا ہے وہ عذرہ تعظیم ہوتا ہے لازمی بھی نہیں ہوتا لیکن تو اس کے استعمالات میں سے ایک ہے مرہ تعظیم تو اب آپ دیکھئے امام یوسف علیہ روحہ کا عدب دیکھئے اپنے شیخ کے لیے ذکر کرنے امام محمد نے جن کے دونوں شیخ ہیں امام یوسف بھی ان کے شیخ ہیں امام غنیفہ بھی شیخ ہیں امام محمد کے لیکن امام یوسف کہہ رہے ہے کہ جب تم ان کے نام کے ساتھ میرا نام ذکر کرو اب جو تعظیم ان کو دیتے ہو وہ مجھے نہ دو جو عذر ان کو دے رہے ہو شاگر تم دونوں کے ہو لیکن چونکہ میں بھی میں ان کا بھی شاگر دوں تو میرا شاگر دا ان کا بھی ہے میں ان کا بھی شاگر دوں لہذا ان کے نام کے ساتھ میرا نام آئے تو اب تم کیا کرو تم دونوں کو برابر تعظیم نہ دو انہیں زیادہ دو انہیں آپ کنیت سے ذکر کرو مجھے نام سے ذکر کرو دیکھیں یہ ہیں عربابِ ادب اب وہاں اب لوگوں نے پدن کیا کرنا شروع کر دی ہے اب اگر ادب کرو تو ان کو جانب غرافظیت نظر آتی ہے اس عدب کے اندر پدن کہاں سے آ جاتی ہے جی تو جنابی عقوب کا قول یہ مقتار ہے پھر امام محمد تو آپ کا قول حسن ہے پھر زفر اور ابن زیاد الحسن یعنی پھر حسن بن زیاد اب یہ جو تقدیر تاخیر ہے یہ وزر شریف کے لیے تو اب زفر اور ابن زیاد کو ایک درجہ میں ذکر کیا لیکن خود آگے چل کے ذکر کیا کہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ حسن بن زیاد راجے ہیں اور جناب زفر کے ان کے بعد ان کا درجہ آتا ہے اور کہا گیا ہے فتوہ دینے میں تکشیر کا کی صورت میں اگر صاحبین ہے امام صبح رحم اللہ تعالیٰ کی مخالف اور کہا گیا ہے جس کے دریل زیادہ کمی ہو وہ راجے ہیں لیکن یہ جملہ کس کے لیے اور یہ اس مفتی کے لیے جو سائد اجتہاد ہو رہے ہیں زیادہ درست ہے تو اب جو مفتی سائد اجتہاد ہے اس کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں ہم تو اپنی بات کر رہے ہیں فیکر اس دول کے لوگوں میں بات کر رہے ہیں اس کے لیے کہیں تفصیل ہے وہ کیا تو اب نہیں ہے ترجیح دلیل سے دلیل کے ذریعے ترجیح نہیں ہے تو نہیں ہے سوائے کول ساتھ تفصیل کے اور تفصیل کون سی ہے وہ بیان ہوگی ہے جب تک کہ اس کے خلاف کی تصیح نہ کی گئی ہوئی ہے اگر اس کے خلاف کی تصیح سریح موجود ہے تو پکڑیں گے ہم اس کو جو ایمہ کے لیے واضح ہو جائے ہیں ان کے لیے جو واضح ہوا آپ امام صاحب کے مقابل پکڑ رہے ہیں اس کا جواب دے رہے ہیں کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ان کو انہوں نے ترجیح دی امام حنیف علیہ رمہ کے بعض اصحاب کے قور کو اور اس کی تصیح کی اسی میں سے وہ ہے جو انہوں نے ترجیح دی جناب جسفر کے لیے آپ کے مقال کو سترہ مسائل میں اس سے پھر جب نہ پائی جائے روایت ہے ہمارے علماء سوی درائع عصیب علماء سے مراد علماء صلی اللہ علیہForum چھیک ہے .. استحاب اور اختلاف ان لوکوں کا اختلاف ہو تو اکسرین کی یہاں سے از خود سمجھا گیا ہے مسئلہ کے اگر اتفاق ہو بنا تا اتفاق ہے تو پھر جب اختلاف ہے تو اکسر کی بات ہم لے رہے ہیں سارے کے سارے اس پر متفق ہیں اس لئے میں نے یہ بھی بیان کیا کہ اگر متفق ہوں انہوں نے اتفاق کر اس صورت کو صرحتم نہیں بیان کیا لیکن وہ اس لئے مفہوم ہو رہے ہیں ٹھیک ہے جی اور اختلاف کی انہوں نے جو متاخر ہیں ترجیح دیا جائے گا اس کو جس پر اکثر ہیں جیسے تعویر عبو اللہ ابو عفظ کبیر ابو جعفر ابو لیس جو پچھو رہے اور جب اور جہاں نہ پائی جائے ان کے لئے کوئی مقالہ اور محتاجی ہو فتوہ دینے کی اب دیکھا جائے گا کہ مفتی ہے ناکل ہے کہ فلین زور المفتی فلین زور المفتی مفتی کرے گا نہ زور فکر کرے گا تو یہ واہم ہو سکتا تھا کہ آپ کہہ سکتے ہیں بھئی یہاں پر مفتی سے جاید غیر جو ہے وہ مفتی ہو جی تو اول تو مراد اس سے المفتی سے مراد مجتہد ہے اس طرح ہی ہے لیکن ایک کرینہ بھی ہے اور بھی کہ مفتی سے مراد کہ مفتی مجتہد ہے کیونکہ المفتی ہے نا اور ابھی کیا گزرا مفتن زجت یہاں دن گزرا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ناکرہ تو ازا عویدت ماری فتن کانت سانیہ تو این البولہ ٹھیک ہے ناکرہ ٹھیک ہے وزال مفتن زجتی حادن اب یہ نکرہ گزرا تھا اب المفتی گزرا کہ وہ مفتی ذن اجتہاد جو ہے وہ کیا کرے بے جدن وجتی حادن اب وہ اجتہاد اپنا عمل بھیلائے یہ اگلا بے جد دن وہ اجتہاد یہ خود بتا رہا ہے کہ یہ مفتی مجدید کی بات ہے مطلب مفتی کی بات نہیں ٹھیک ہوگیا تو دیکھیں مفتی کوشش اور اجتیاج سے اور دھرے اپنے پروردگار کی پکڑ سے قیامت کے روز کیا نہ جرت کرے گا حکام پر سوائے بد وقت خائب و خاصر شخص کی ٹھیک ہوگیا مجھے دیں گو دیکھیں جو مسئلہ درپیش ہوا اس میں وہ مسئلہ اتفاقی ہے یا اختلافی ہے ٹھیک ہوگی اس مسئلہ میں اتفاق ہے یا اختلاف ہے اگر مسئلہ اتفاقی ہے تو امروزی پر ہوگا مسئلہ میں اختلاف ہے تو اب اس میں یہ دیکھا جائے گا جو یہاں پر ایک ضروری بات سمجھ لیں گو یہ ہے کہ اللہ حضرت اللہ رہم نے بھی یہ لکھا ہے اور دیگر بھی بعض آلہ رہم نے یہ لکھا ہے کہ جو قول ہے اس کی دو صورتیں منائی جاتی ہیں دو کسٹیں منائی جاتی ہیں ایک قول سوری ہے اور ایک قول ضروری ہے ایک قول سوری ہے اور ایک قول ضروری ہے قول سوری تو واضح ہے بھئی یہاں مسئلہ یہ ہے قول ضروری یہ ہے کہ جس میں حوامل ستہ میں سے کوئی امر پایا جائے گی وہاں پر ضرورت پائی جا رہی ہے وہاں پر حرج پائی جا رہی ہے عرف ہے تعامل ہے کسی مسلحت مہمہ کو حاصل کرنا ہے اور کسی مفسدہ کا دفع کرنا ہے انہیں حوامل ستہ کا نام نہیں جاتا ہے ٹھیک ہے اب آپ گوھر کرئیے بھئی جو ہے ایک کوئی بھی مسئلہ وہ بیان فرمایا ہے لیکن کیا فرمایا کہ مواد ایک ایک ایسی صورت بن گئی ہے جہاں پر کے بندے کو ضرورت ہے وہ کا مر رہا ہے اور اس کے پاس فقط جو ہے وہ خنزیر کا گوشت ہے کھانے کے لیے تو اب مسئلہ کیا تھا قول سوری یہ تھا کہ بھئی خنزیر کا گوشت نہیں کھانا سوری یہ تھا بھئی خنزیر کا گوشت نہیں کھانا اور اب جب جان جا رہی ہے اب ضرورت ہے اب اگر اس پر عمل کرتا ہے تو جان چلی جاتی ہے تو ایسی صورت میں کہے ایسی صورت پہ اس پر عمل کرے گا قول کو کھا لے گا اور یہ جو کھائے گا یہ آمان عنیف علیہ رحمتے قول کی مطابقی کھائے گا یہاں پر آمان عنیف علیہ رحمت Gang کھاؤل یہی ہے صورتن نہیں ہے ضرورتن ہے ضرورت قول یہ ضروری ہے اسی طرح ایسی صورت جس میں حرج لازم آ رہی ہے اب امام صبح رحمہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ حرج پیش کی جاتی تو امام صبح رحمہ اللہ تعالیٰ یقیناً وہ فتوہ دیتے جس میں حرج نام دیتے تو ہم آجال آ رہے ہیں فِی دینِ مِن حرج حرج تو مدفوع ہے تو اس لیے یہ جو حواملِ ستہ ہیں یہ ذہن میں رہے ضرورت ہے یا حرج ہے یا عرف ہے عرف بدل گیا عرف کیا کہ تفصیل سے بات ساری وہاں پر مزید مفتوق کریں گے لوگوں کا تعامل ہے لیکن جو استثناء ہے استثناء جو جائز ہے حالانکہ وہ کس کی بے ہے مادوم کی بے ہے اور سلم بھی نہیں ہے مادوم کی بے جائز نہیں ہے سلم کو استثناء حاصل ہے لیکن جو استثناء ہے جو ہم آڈر پر چیز بنواتے ہیں یہ تو مادوم کی بے ہے لیکن تعامل کے وجہ سے جائز ہے اس لیے تعامل کے حقامالہ کے عرف میں بات کرتے ہیں عرف ہے تعامل ہے مسئلہ کی تاثیل ہے مفسدات کا دفعہ ہے یہ ہے ہواں ملے ستہ ہواں ملے ستہ جو ہیں ان میں قولِ ضروری پر عمل ہوگا سوری کے مخالف ہے یا موافق ہے یا کچھ بھی ہے وہاں پر قولِ ضروری سے ہٹ کر قولِ سوری پر عمل خروجہ للمذہب ہے قولِ ضروری سے ہٹ کر سری نص ہے امام حنیفہ لہرمہ سے اس پر عمل خروجہ للمذہب ہے حالانکہ نواں قولِ سوری موجود ہیں ان کا سراطن موجود ہیں علماء سراسہ متفق ہیں اصحابِ ترجیل اس کو ترجیل دی ہوئی ہے لیکن ضرورت پڑ گئی ہے یا حرج کا مسئلہ ہے قرؐ بدل چکا ہے تعمل ہے تو اب کیا کیا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے نہیں ہم تو اس نص کو نہیں چھوڑیں گے تو یہ جو ہے نا جمود یہ ہمارے علماء کا طریقہ نہیں ہے ہمارے اقادر کے طریقہ نہیں ہے بھئی انہوں نے قرؐ کی بنیاد پر بات کی تھی قرؐ بدل چکا اب آپ کہہ رہے نہیں میں تو اسی پہ عمل کروں گا جو کوفہ والوں کو عرفتا کتنے سال پہلے بارہ تیرہ سو سال پہلے کوفہ والوں کو جو اس وقت عرفتا آج یہاں پر وہ اس قرف کی وجہ سے اور بدلنے کی وجہ سے کفر بھی بن چکا میں عمل اسی پہ دروں گا اس کو بہت مکوہ نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے ٹھیک ہے نا اس لیے قرف کی بات مزید گفتو آگے آتی ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو حوامل ستہ ہیں ان حوامل ستہ کی صورت میں قولِ ضروری پہ عمل متین ہے قولِ سوری اگر مقالف ہے اس کے اس پہ عمل خروج ہے مذہب ہے ٹھیک ہوگے تو اب مسئلہ ہے اتفاقی ہے تو اسی پہ عمل ہوا اختلافیہ ہے اختلاف ہے تو دیکھا جائے گا کسی ایک جانب حوامل ستہ میں سے کوئی ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے اگر کسی ایک جانب حوامل ستہ میں سے کوئی ہو تو حلم اسی کی مطابق ہوگا ٹھیک ہے اس کو لکھے لیتے ہے تو سatter 꼭 قبلِ ضروری سے اٹھ کر کولِ سوری پہ Ôمگ اعمل کرنا یہ قروع جانب المذہب ہے کولِ ضروری سے اٹھ کر کولِ سوری پر عمل کرنا جبکہ سوری اس پہ خلاف ہے سوری ضروری کے خلاف ہے سوری ضروری کی خلاف ہو تو سوری پہ عمل خلوق جانب المذہب ہے بندہ کے یہira سمجھے گا نیجے میں توی ہوا کہ وہ جو فتوہ تھا مثلا اگر وہ عرف کی بنیاد پر تھا عرف بدل چکا تو کیوں فتوہ ہو دے گی ٹھیک ہے ان کے دور میں یہی عرف ہوتا تو کیا فتوہ دیتے یہ دیتے ٹھیک ہے تو ان کے مذہب کے تقاضے چھوڑ دی اس نے لہذا سوری پر عمل ضروری کے خلاف سوری پر عمل کر رہا ہے حالانکہ سورتاً امام و نیفہ کی رائے لیکن وہ قولِ ضروری ہے یعنی قولِ ضروری کی جو حیثیت ہے اس کا جو رجحان ہے وہ سمجھیں جہاں پر قولِ ضروری ہے وہاں پر قولِ ضروری کوئی عامیت ہے قولِ ضروری بن سکتا ہے وہاں سوری بے ملنے کریں گے وہاں ضروری بے ملنے کریں گے جیسے زوری اسلام کہنا کہ قلمہ کفر بک تو اب یہاں پر قولِ ضروری تو یہ ہے کہ نہ بکے قولِ سوری یہ کہ آپ بات کریں تو اس اعتبار سے تو پھر اگر وہ قلمہ کفر یہی اللہ علی اللہ پڑھتا ہے تو اب تو پھر قولِ ضروری نظر نہیں ہوگا لیکن نجی وہ چیز نہیں ہے جو قلمہ کفر ہے اس کے بکنے کے بارے میں تو تفصیل ہے نجی کیونکہ اصل میں جو آپ توصولِ فکر میں عظیمت رخصت پڑھاتے ہیں اور رخصت کی پر جو دو قسمیں کرتے ہیں ایک رخصتِ حقیقی ہے ایک رخصتِ مجازی ہے رخصتِ حقیقی ہے کہ پھر دو درجے ہیں ایک اتم اور ایک ایر اتم تو اب یہ جو ہے نا جو قلمہ کفر بکنے والی بات ہے وہ رخصتِ حقیقی ہے اور تامہ ہے مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ اگر وہاں پر محرن بھی قائم ہے یہ ساری باتیں قائم ہیں اس کے ساتھ مباوالا معاملہ ہے اگر وہ نہ بکے شہید ہو جائے تو وہ عجر ملے گا اس کو اگر بکتا ہے تو اس کو اجازت ہے یہ تفسیل ہے وہ صورت جس میں وہ عظیمت پہ عمل نہیں کر سکتا میں نے اس لیے مثال دی تھی خنزیر کا گوشت کھانے والی اگر کہ وہ تو مسئل منسوس علیہ ہے اب بھئی خنزیر کا گوشت کیا وہ حرام ہے شراب حرام ہے جب شراب حرام ہے تو اب اس کے پاس کوئی صورت نہیں ہے بچنے کی سوائے اس کھانے بھی بھوک سے مر رہے پیاس سے مر رہے تو اب اگر وہ کیا کرتا ہے اب اگر وہ کو قول سوری پہ عمل کرتا ہے کیا وہ کہتے ہیں نہیں امام حریفہ الہرمان لکھا ہے بھئی بل فلس کہہ رہے ہیں نا ویسے تو یہ پرنپاد میں ہے تو امام حریفہ الہرمان لکھا ہے بھئی خنزیر کا گوشت کسی عالم میں بھی نہ کھائے خنزیر کا گوشت نہ کھائے تو لہذا قول سوری ہے اب جان جا رہی ہے اب اگر وہ اس بات کو قبول کرتا ہے کہ بھئی جان جا رہی ہے یاد میں اس کو عمل کروں تو اب یہ خروج ہے بہت دا ہے ٹھیک ہے جو قلمہ کفر کا عجرہ وہ مسئلہ لگ ہے کیونکہ وہاں پر اس قسم نے دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ اتمینان دل میں ہو تو زبان سے قلمہ کفر کہہ دے عذرہ حجت اور انگر وہ مر جاتا ہے تو شہید مرتا ہے اب یہی قول مذہب سے خروج نہیں ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ رخصت کے میار مختلف ہیں اس لئے وہ وہ مثال جانا بنے گی یہاں پر جو خنزیر کے گوشت پڑی ہے ٹھیک ہوگئے ٹھیک ہوگئے ٹھیک ہے دیکھیں مسئلہ اتفاقی ہے دوسری پر ہم المتین مسئلہ اختلافی ہے تو حوامل ستہ میں سے کوئی موجود ہے کوئی ایک موجود ہے یا حوامل ستہ میں سے کوئی موجود نہیں ہے حوامل ستہ میں سے کوئی ایک موجود ہو حوامل ستہ بھی یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں کہ ضرورت ہے حرج ہے اور عرف ہے تعامل ناس تعامل ہے اور مسلحت کی تحصیل ہے مفسدہ کا دفعہ ہے ٹھیک ہوگیا یہ موجود ہے تو اب اس کا حکم کیا ہے یہ اس کا حکم بیان کیے اسی پر عمل متین ہے اس کا حکم کیے اسی پر عمل متین ہے ٹھیک ہوگیا نہیں یوں لکھتے تو کوئل ضروری پرمت ٹھیک ہوگیا نہیں اب یہ کہ حوامل ستہ میں سے کوئی موجود نہیں ہے اب دیکھیں گے کہ امام صبر رحم اللہ تعالیٰ سے کوئی روایت ہے یا روایت ہے ہی نہیں ٹھیک ہے امام صبر رحم اللہ تعالیٰ سے روایت یہ صبح چھوٹا ہے وہ بڑا دیکھیں ایک صبح پہ آئے گا ٹھیک ہے یہ ہو گیا جی مسئلہ یہ ہے اتفاقیہ یہ ہے اختلافیہ اتفاقیہ اتفاقیہ ہوا ملے ستہ میں سے کوئی عمر موجود ہے ہوا ملے ستہ میں سے کچھ بھی موجود نہیں ہوا ملے ستہ میں سے موجود ہے یہ ہوا ملے ستہ میں سے کرنے کے لئے اسی پر عمل متاہین ہے ضرورت ضرورت عرج عرف عرف تعامل ناس تعامل اور تاثیر 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 اور مفسدہ کا دفع مفسدہ کا دفع حکم کیا ہے اسی پر یعنی قول ضروری مطاہین عمل مطاہین ٹھیک ہوگی ہوا ملے ستہ میں سے کوئی بھی موجود نہیں تو پھر اس میں دیکھیں گے کہ امام صاحب سے روایت ہے نہیں امام صاحب سے روایت ہے امام صاحب رحم اللہ تعالیٰ سے روایت ہی نہیں ٹھیک ہے جب روایت ہی نہیں تو اب یہ صورت بن رہی ہے کیا کہ اب امام یوسف رحم اللہ تعالیٰ کی رائے پور جہان ہے پھر امام محمد رحم اللہ تعالیٰ پھر جنب حسن اور انہاں رات ٹھیک ہوگیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کتاعت آپ اس چیز کو لاسکتی امام صاحب سے روایت نہیں تو امام یوسف رویت نہیں رویت نہیں تو امام ابو یوسف امام محمد پھر امام محمد پھر امام محمد پھر اگر ان سے روایت ہے تو اگر ان سے روایت نہیں تو پھر مشایخ کا قول اس کو روایت نہیں کہا جاتا مشایخ کا قول ہے مشایخ کا قول نہیں مشایخ کا قول ہے مختفق یا مختلف مختلف ٹھیک ہے مختلف ہو تو اسی پر عمل مختلف ہو تو اکثر ہے تو اکثر ٹھیک ہوگی مشایخ کا قول نہیں تو مفتی ہے یا ناکل ہے مفتی اجتحاد کرے گا ٹھیک ہے ناکل ہے ٹھیک ہے اپنے طور پر کوئی بات نہیں کر سکتا ٹھیک ہوگی یہ وہ صورت ہے کہ امام صاحب سے روایت نہیں ہے تو پھر صاحب سے ہے یا ناکل ہے امام صاحب رحم اللہ تعالیٰ سے روایت ہے یہ کہ یہ متعدد ہے اس کو لے لیتا ہے اس کو ادھر میں لے لیتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دو سوٹ جو پیچھے بیان کیے وہ کہاں سے سریعہ کم سے؟ دو سوٹ جو بیان کیے تھے کہ اس کے مضلول میں اختلاف پایا جائے گا وہ تو روایت سے تھا نا وہ تو روایت کے اختلاف میں کھانا روایات متعدد کیوں گی اس میں میں نے بیان کیا تھے وہ پانچوہ سوٹ بیان کیا تھا تردد تردد کا باعث یہ تعرض ادللہ ہے یا تردد کا باعث کیا ہے وہ دریل ایک ہے دیکھ لیں اس کے مضلول کے بارے میں اختلاف ہر آئے ہے خود اس مجتہید کا ٹھیک ہوگیا؟ ٹھیک ہوگیا یہ ہو گیا کہ امام صبح رحم اللہ تعالیٰ سے روایت نہیں تو یہ ساری بات ہے امام صبح رحم اللہ تعالیٰ سے روایت ہے روایت ہے اب ایک روایت متعدد روایات اگر متعدد روایات ہوں تو ذہن میں رکھیں اور باب ترجیح کی اتباع روایات متعدد ہے اب روایات متعدد ہوگی ایک کو امام محمد نے پکڑا ہوگا ایک کو امام یوسفرہ اللہ تعالی نے پکڑا ہوگا جس پہ امام محمد ہے یہ روایت آنہ بھی ہنیف ہے جس پہ امام یوسفرہ یہ روایت آنہ بھی ہنیف ہے ٹھیک ہے نا تو لہٰذا ارباب ترجیح نے جس کو ترجیح دی اس کو آپ پکڑا ہوگا ٹھیک ہو گیا روایت ایک ہے اب یہاں تفصیل ہے کہ سہیبین امام صاحب سے متفق سہیبین امام صاحب سے مکتنی سہیبین سہیبین کا امام صاحب سے روایت ایک ہے اور سہیبین بھی متفق ہے تو اسی پر عمل متعین ٹھیک ہو گئی سہیبین کا اختلاف ہے دونوں کا ہے کسی ایک کا اس کے تاتھ یہ صورت آئے گی دونوں کا کسی ایک کا یعنی ایک طرف امام صاحب ہے اور سہیبین میں سے بھی کوئی ایک امام صاحب کی طرف ہے یہ یہ صورت ہے یا دونوں ہی مختلف ہیں دونوں امام صاحب الہرمہ کی اختلاف ہے اگر کسی ایک اختلاف ہو اب بھی فتحہ امام صاحب الہرمہ کی قول پر ٹھیک ہو گئی ٹھیک ہو گئی دونوں کا اختلاف ہے لیکن اب یہ ہے کہ دونوں کے اختلاف کے بعد ہی دیکھیں گے کہ وہ آپس میں متفق ہیں یا خود آپس میں بھی اختلاف ہے امام صاحب رہمہ اللہ تعالیٰ کہ تو قرائے کے مطابق تو نہیں ہی ان کی رائے لیکن آپس میں متفق ہو گئی یا آپس میں بھی اختلاف پڑ گیا ان کے آپس میں اختلاف ہو پھر بھی فتحہ امام صاحب الہرمہ کی قول پر امام صاحب کے وہ مخالف ضرور ہیں مختلف امام صاحب سے ضرور ہیں لیکن آپس میں بھی متفق نہیں ہو سکے بات واضح سیئے نا آپ کے سامنے تین قول آگئے ایک امام صاحب کا ہے ایک امام یوسف کا امام محمد کا تین قول آگئے تو اب رجانت امام حنیف الہرمہ کی قول پر ہے اس صورت میں امام حنیف الہرمہ کی قول پر ہے عمل متیم آپس میں متفق ہوں تو اس پر ہی اس کی بات کرتے ہیں آپس میں بھی مختلف آپس میں متفق آپس میں مختلف فتوہ امام صاحب کے قول پر ٹھیک ہوگئے نا علیم جی رجان نہیں اگر اسے کی آپس میں متفق ہوں ایک طرف ان لگ دو گئے دوسرے طرف امام صاحب ہو گئے اگر اہل ترجیح ان کو دیں اول تو آپس متفق والے صورت ابھی بیان کرنے لگے دوسرا یہ جو ترجیحات ہیں یہ جتنے گفتگو ہے یہ ترجیح سریح کی مقابل ہے ترجیح سریح جس پہ آئے گی وہ تو ہم نے پہلے کہہ دیا ترجیح سریح جیدر کڑی ہے رجان اس کو ہے ٹھیک ہوگئے نا ہاں اس میں سے بعض صورتوں میں تداخل ہے اس لحاظ سے کہ بعض جگہ پر ترجیح سریح موجود ہیں یہ عربان ترجیح کی تبارہ ٹھیک ہے نا بار صورتیں جو ہیں ان میں ترجیح غیر سریح ہیں ٹھیک ہوگئے اب یہ کہ آپس میں متفق ہیں تو پھر یہ دیکھا جائے گا اب جنم ان کے آپس میں اتفاق ہو گیا ایک طرح امام صاحب ہے اور دوسری طرح صاحبین ابو اللہ تعالی ہے اور آپس میں متفق ہیں اب وہ معاملہ آ کے پڑے گا عرباب ترجیح کے کندوں پر عرباب ترجیح کو دیکھیں گے وہ کیا کر رہے ہیں عرباب ترجیح متفق ہیں امام صاحب کے قول کی ترجیح پر ٹھیک ہے صاحبین الگ ہے لیکن عرباب ترجیح امام صاحب کے قول کو ترجیح دے رہے ہیں امام صاحب کے قول پر عمل متعید عرباب ترجیح بالاتفاق صاحبین کے قول کو ترجیح دے رہے ہیں زیر میں رکھیں حوامل ستہ میں سے اگر اس میں کوئی ہے تو یہ صورت واقعہ ہو سکتی ہے ورنہ یہ ماز احتمال ہے ٹھیک ہے یہ ماز احتمال ہے ایسی کوئی صورت نہیں ہے کہ ہمامل ستہ بھی نہیں اور عرباب ترجیح صاحبین کے اس قول کی ترجیح پر متفق ہو جائیں جو امام صاحب کے مقامل ہیں ایسی کوئی بعد از استقرار صورت سامنے نہیں آئی کہ جس پہ کیا ہو عرباب ترجیح اس پہ متفق ہوں صاحبین کے ایسے قول کی ترجیح ترجیح پر کہ جو امام صاحب کے مقابل بھی ہو رہا حوامل ستہ میں سے بھی کوئی نہ ہو اس کے اندر ٹھیک ہو گیا عرباب ترجیح میں اختلاف پڑ گیا جب عرباب ترجیح میں ترجیح نہ دی یہ چار صورتیں بن گئی نا یہ اس کتاب ایک طرف ایمام صاحب ہیں دوسری طرف صاحبین ہیں اب چار صورتیں بن گئی اب معاملہ جو ہے وہ عرباب ترجیح پہ آکے ٹکا ہے عرباب ترجیح امام صاحب کے کون کی ترجیح پہ متفق امام صاحب علیہ الرحمن کے قول پر عمل لازم عرباب ترجیح صاحبین کے قول پر کی ترجیح پر متفق یہ بات احتمال ہے ہمامل ستہ میں سے کوئی پایا جائے تو صورت واقعی اس کی ہو سکتی ہے ورنہ بعد اسی استقرار علماء سے یہ کہا ہے کہ اسی کوئی صورت ہے ہی نہیں عرباب ترجیح متفقوں سے بین اس قول کی ترجیح پر جو امام صاحب کے قول کی مقابل کیونکہ امام صاحب سے ایک روایہ روایہ تو وہ بند نہیں ہے متعدد روایہ تو وہ صورت ہی نہیں ٹھیک ہوگی اور اگر عرباب ترجیح کے آپس میں بھی اختلاف ہے یا عرباب ترجیح نے ان دونوں قول اقوال میں سے کسی کو ترجیح دی نہیں ہے ان دونوں صورتوں میں جو مشتہد ہیں وہ دلیل کی پیرنگ کرے گا وَدَا لِمُجْتَحِد لِمُفْتِن زِجْتِحَار وہ جو کہا ٹھیک ہو گیا اور جو مقلد باز ہے اس کے لئے وہ امام صاحب کی قول کو کیا کرے گا اس پر عمل کرے گا ٹھیک ہو گیا یہ چار صورتیں منا لیتے ہیں صحیح وہ جو تھی حضرت امام یوسف اگر حضرت امام حضرت امام حضرت امام حضرت امام سعطت فتبہ اس کی دلے جائے گا میبا دانتے ہیں میبا دانتے ہیں موسیقی موسیقی عرباب ترجیح عرباب ترجیح امام صاحب کی قول کی ترجیح پر متفکت اسی پر عمل متعید ہے ارباب ترجیح سائدین کے قول کی ترجیح پر متفق اگر ہوا ملے ستہ وہاں تو فق ہے انفیل ایسا تو مسئلہ نہیں ایسا مسئلہ نہیں ٹھیک ہو گیا ارباب ترجیح بہاں مختلف ہو تو اب مفتی مجتحد دلیل کی ایروی کرے گا اور مقلد امام صاحب کی ٹھیک ہو گیا کسی قول پر ترجیح نہیں یہاں پر بھی مفتی مجتحد دلیل کی اتبا کرے اور مقلد امام صاحب کی ٹھیک ہو گیا یہ ہو گی یہ جو صورتیں بیان ہوئی ہیں ان میں سے کچھ اضافی بھی اس کے اندر آگئی ہے ٹھیک ہو گیا آپ جو کہہ رہے ہم نے یہ کیا کہا صاحبین امام صاحب سے مختلف ہیں اب امام صاحب سے مختلف ہیں تو دونوں مختلف ہیں یا کسی ایک کا اختلاف ہے کسی ایک کا اختلاف ہے امام صاحب ہیں اور امام محمد کا اختلاف ہے یوسف امام صاحب کے ساتھ ہیں تو کیا آپ نے کہا فتوہ امام صاحب کے قول پر ہے یہ بڑھ سورت جو آپ پوچھ رہے ہیں امام صاحب رحم اللہ تعالی سے دونوں کا اختلاف نہیں buenas à habia qua تو فتوہ آمام صاحب اللہ کی طول پر اسی راہ پر فتوہ متعین ہے لیکن ساری جوießت بھی جہیں کے لئے Ez saliv ترجیح سریع اس کے مقابل آجاتی ہے تو ترجیح سریع پر عمل ہوگا اسی مطابق گفت بھول ٹھیک ہوگیا نہیں ٹھیک ہے یہ ایسی بات اس میں سے جو رہنی ہو یہ ہے چو سجی کچھ بات مقصود مسائل جن میں اتنا یہ مسئلہ آگیا رہا ہے یہ پھر آپ ساتھ ستر لکھ کر اس کی تصویر بھی شیئر کر سکیں ٹھیک ہے یہاں کچھ زوابت پڑھ دیتے ہیں کس کے اندر آئے ہیں جو 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 وهاہونا زوابت مہررہ وزد مدے آنمها مقررہ في كل أبواب العبادات رجیح اولی الامام مطلق مالا متصح انه ربایت بهل غیر اخذ مثل تیمم لمن تمر النبذ وكل فرع بالقذاة علقا قول وبي یوسف فيه انتقا وفي مسائلز بالارحام قد افتوا بما يقوله محمد ورجه استحسانهم على القياس اللہ المسائل وما فيها التباس وظاہر المروی ليس يعدل انه الى خلافه اذ ينقل لا ينبغی العدول اندرایا اذا اتا بفقها ربایا وكل قول جاء جنفی کفر عن مسلم ولو ضعیفا احرا وكل ما رجعانه المجتهد سارک منسوخ فغیره ثمد وكل قول فی الموتونی اثبتا فذاک ترجیح لہو زمنان اطا فرجحت على شروع والشروع على الفتا والقدم من ذات الرجوع ما لم يكن سواهو لفظا سحیحا فالارجه اللذی بھی قد سرحا یہ پڑھ دے مصابق الاقوال فی الخانیہ وملتقل ابوری زومزیہ وفی سواهما اعتمدہ معقر دلیلہ لینہ المحرر کما هو العادت فی الہدایہ ونعبہ لراجع الدرایا کذا اذا ما واحدا قد عللو لہو تعلیل سواه احملو یہاں چند دنگی ضابطیں بیان کرنے جو متفرقان ہماری قدب کے اندر موجود ہیں اور بعض ان میں سے میں اہلے ذکر کر چکا سب سے پہلے ایک ضابطہ ہے کہ احواب عبادات میں مطلقا فتوہ مطلقا امام ونیف علیہ مکی قول کر رہے عبادات میں مطلقا ٹھیک ہو گیا سوائے کے نقوال کے سوائے ان مسائل کے جس میں روایات کا تعدد ہوا اب آگے نے روایات متعددہ جن میں روایات کا متعدد ہوا کسی اور نے کسی امام محمد نے امام یوسف نے ایک روایت کو پکڑ لیا اس روایت کو پکڑ لیا تو اب اگر امام صاحب اللہ رحمہ کے قول پر فتوہ نہیں دیا جا رہا امام محمد کے قول پر فتوہ دیا جا رہا ہے تو یہ وہ یہ وہ قول ہے جس کی روایت امام صاحب سے محرود ہے اس کیوں نے مثال دی بھئی ایک شخص کے پاس نبیز تمر ہے وہ تعموم کرے اس کے بارے میں امام صاحب اللہ رحمہ سے وہ اقوال متعددہ ہیں روایات متعددہ ہیں ٹھیک ہے نجیب تو اب جس پہ فتوہ ہے وہ یہ ہے جس کے پاس نبیز تمر موجود ہے نبیز تمر موجود ہے اور کوئی پانی اس کے پاس موجود نہیں ہے وہ فقط تعموم کرے ٹھیک ہو گئے جی وہ فقط تعموم کرے فتوہ اس پر ہے اب یہ فتوہ اس پر ہے یہ امام حریفہ اللہ رحمہ کا قول مختار نہیں ہے لیکن روایت ہے امام حریفہ اللہ رحمہ سے ہے باب عبادات سے تو باب عبادات میں فتوہ امام صاحب کے قول پر لیکن امام صاحب کے قول سے ادول اگر ہو رہا ہے تو ایسے قول کی جانت جس قول کے موافق امام صاحب سے روایت موجود ہے ٹھیک ہوگے یہ ایک ذابدہ ٹھیک ہوگے یہ ایک ذابدہ آگیا ذابدہ کیا ہوگیا کہ باب عبادات میں مطلقا امام حریفہ اللہ رحمہ کے قول پر فتوہ ہے سوائے اس صورت کے جس میں امام صاحب اللہ الرحمہ سے ایک روایت موجود ہو اور اس صحت کے ساتھ روایت موجود ہو یا اسے کسی اور نے پکڑ لیا اور عرباب ترجیل اس کو ترجیل دے دی ٹھیک ہوگے یہ ایک ذابدہ بیان ہوگی دوسرا ذابدہ کہ جو مسائل قضاء سے متعلق ابھی جو آپ پوچھ رہے تھے جو مسائل قضاء سے متعلق ہیں ان کے بارے میں مطلقا امام حریفہ اللہ الرحمہ کے قول پر فتوہ ہے وجہ اس کی ہے کہ وہ حریفہ اللہ الرحمہ قضاء پر رہے تجربہ سے جو بات حاصل ہوتی ہے وہ ماز تھیوری سے اور پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتی ٹھیک ہے نکھ تو اس لیے امام حریفہ اللہ الرحمہ کو اس کا تجربہ ہے امام حریفہ اللہ الرحمہ کے اقواز جو ہیں ان پر مطلقا قضاء میں فتوہ ہے بعض نے شہادات تو بھی شامل کیا لیکن شہادات تو قضاء کی فرہ ہے وہ بھی اسی کی زمن میں شامل ہے اور مسائل زبیل ارحام سراجی میں مسائل زبیل ارحام بھی آپ پڑھتے ہیں صرف سراجی میں نہیں اور کتب میں بھی ہیں تو مسائل زبیل ارحام میں آپ دیکھ رہے ہیں ربایات کا اختلاف ہے لیکن امام محمد رحمہ اللہ اللہ کی راہے پر جو مسئلے کا حل ہے اس پر کافی دشواری بھی ہیں لیکن فتحہ اسی پریشتہ امام محمد رحمہ اللہ کی رائے پر مسائل زبیل ارحام یہ تین ذاتی ہو گئے ٹھیک ہو گیا پھر جو استحسان ہے وہ قیاس پر راجع مطلقن سویب مسائل مادودہ کے وہ مسائل مادودہ کے ہیں اللہ محل عبدالحسقی رحمہ اللہ نے وہ ذکر کی ہیں انہوں نے ذکر نہیں کی مطلب ان کے گفتگو کتاعت ذکر کی بعض محشین نے کہ وہ بیس سے بائیس مسائلیں پر جن میں جن میں کیاس راجع استحسان پر باقی جہاں پر کیاس اور استحسان مقابلے میں آگئے وہاں پر استحسان راجع ہے یہ ایک انضافتہ ہے ٹھیک ہو گیا مطلب کیا ہو گیا کہ اگر مسائلیں مستثنات میں ہیں تو الگ مسئلہ ہے مسائل مستثنات میں نہیں ہے کیاس ذکر کیا استحسان ذکر کیا تو استحسان کو ترجیح آگئے ٹھیک ہو گیا اچھا ایک طرف زیر روایہ ہے دوسری طرف یہ ذکر روایہ تو ذکر روایہ پر کسی کو ترجیح نہیں ہے لیکن اس کی تفصیل پہلے گزر کی ہے کہ اگر ذکر روایہ کے مقابل کو ترجیح ارباب ترجیح نے دی ہے تو اس کو ترجیح آسل ہے ٹھیک ہو گیا ایک جانے روایہت بھی ہے اور درائیت بھی ہے دوسری جانے پر ماز روایت ہے تو ترجیح اس کو آسل ہے جہاں پر روایت بھی ہے درائیت بھی ہے یعنی وہ روایت جو درائیت کی موافق ہے اس کو رجعہ ناصل ہے لیکن آپ دیکھیں یہ کس کے لیے یہ مجتہدیم کے لیے ہے ارشکس کے لیے نہیں وہ صاحبِ نظر ہو نا دلیل میں نظر کرنے کا آل ہوت اس کے لیے مسئلہ ہے اور وہ کون ہے وہ مجتہد ہے ٹھیک ہے نا اس لیے یہ سب کے لیے مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہوگی آپ یہ اہم مسئلہ ذکر کیا ساتھوان زابطہ جو ذکر کیا ہر وہ قول جس میں کفر کی نفی ہو بھلے ضعیف ہو روایتِ ضعیفہ ہو ہمارے علماء نے تصریح کی اگر گہرے مذہب والوں کی روایت ہو تو جب بھی کفر کی نفی کریں مسلمان سے مسلمان سے کفر کی نفی کرنے کے لیے جو قول آ جائے ضعیف سے ضعیف تر آ جائے آپ ہنفی ہیں نشافیوں کا مالکیوں کا حملیوں کا قول آ گیا وہ کہتے ہیں نہیں یہ کفر نہیں ہے تو کفر کی نفی کرنے میں ضعیف سے ضعیف تر اعتمال کو بھی سامنے رکھیں گے اور اس پر عمل کریں گے اس کے مطابق فتحہ دیں گے ٹھیک ہو گیا اب ایک استثناء آ گیا ہے شروع میں ہم نے کیا کہا تھا کہ اتباو ما ترجیحو الاہلی کا دولی ما ٹھیک ہے نا لیکن آپ کو کہا تھا کچھ صورتیں ہیں جو مستثناء ہیں ان میں ایک استثناء یہ ہے یعنی عمل پر راجے ضروری ہے فتوہ راجے پر ضروری ہے لیکن مسلمان سے مطلق نہیں کہنا کفر کی نفی نہیں کہنا مسلمان سے کفر کی نفی کی معاملے میں کیا کرنا ہے اب مسلمان سے کفر کی نفی کی معاملے میں قور زعیف زعیف تر جو ہے اس پر فتوہ دی جائے گا اس کا اعتبار کیا جائے گا ٹھیک ہو گیا تو ابھی ان حضرات کو بھی اپنے کردار پر نظر سانی کرنی چاہیے جن کے پاس گن ایک ہی ہے اس کے اندر جو راؤنڈ ڈلتے ہیں وہ ڈلتی کفر بھالے ہیں ایک ہی فائر ہوتا ہے سیدھا کفر ٹھاک اور کوئی جانا ہو یہ ہم سے نہیں ہوتا جیتا بلے لندن سے فیر مارے چاہم سے ڈلتی کفر بھالے ہیں ٹھیک ہے نہیں ہمارے گاؤں میں ایک ٹرائبر تھا تو وہ پہلے گیر میں ہی چل رہا تھا سلوک ہی چلا رہا تھا تو میں نے اسے کھا میں نے کہا یار یہ واہید جان دے ہو نہیں دی دی تو میں نے کہہ پہلے گیر میں ہی تم نے چلا ہی چلا رہا تھا تو ہماری پوٹھواری میں اسے کھا میرے پول نہیں پٹچ پٹا ہوں گا یہ نہیں ہوتا ابھی کبھی پہلا ڈالوں دوسرا کبھی تیسرا کبھی چوتا وہ حالیں ان مفتیوں کا یہ کہتے ہیں یہ نہیں پہلے ہم حرام کہیں اور اسے ہم سے یہ گھار پساڑ نہیں ہوتی بہت ٹھیک ہے ایک ہی رکھو سیدھا کفر چلو اللہ حافظ ٹھیک ہوگی جی اسی طرح آپ سمجھے کہ جس سے مجتہید نے رجوع کر لی تو وہ منصور کے درجہ میں چلی گی اس پہ بھی میں پہلے گفتگو کر چکا منصور کے درجہ میں چلی گی لیکن اگر کسی اور نے اختیار کر لی اور آربادی ترجیح نے اس کو ترجیح دے تھی اس کے حق میں تو منصور کے درجہ میں چلی گی اس کا قول شمار نہیں ہوتی لیکن اس پر عمل بھی ہو سکتا ہے ان دیگر صورتوں میں کسی اور نے اختیار کر لیا اور اس پہ فتوہ ہو گیا ٹھیک ہو گیا ایک اور چیز میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ترجیح ایک سری ہے اور ایک غیر سری ہے ترجیح غیر سری کے باپ سے کیا تھا متون میں ذکر وہ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں اللہ قولن فی المتون اس پتا فرداء کا ترجیح لہو زمنان فتا پھر آپ کو بتایا تھا تبقاتِ کتب متون شروع پر فتاوہ یہ فروجی حد المتون والا شروع ہے و شروع والا فتاوہ القدب من داچ رجوع ٹھیک ہو گیا یہ ساری جو ترجیحات ہیں یہ غیر سری ہیں مالم یکن سواہ لفظن سوہیہا فلطر جہوالدی قد سوہیہا یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے کیونکہ سری جو ہے وہ آج دلالت کے مقابل تو جو اسراح تو فوقت دلالت ٹھیک ہو گیا ایک چیز آپ کو یہ بھی بتائی تھی کہ فتاوہ قاضی خان کے حوالے سے اور یہ یہ وہ بات پیان کر رہے ہیں وَسَادِقُ الْأَقْوَالِ فِي الْخَانِيَةِ یعنی فِي فتاوہ قاضی خان جہاں وَمُلْتَقَ الْأَبْحُرِ ذُوْمَزِيَّةِ یہ فتاوہ قاضی خان میں پہلا جس کو ذکر کریں گے یہ کیا ہے یہ راجہ ہے یہ معاملہ مُلْتَقَ الْأَبْحُرِ اِن دونوں کے علاوہ وہ کتابیں جنہوں نے دلائل ذکر کیے تو اس کی ان کا اس روک ہے جس کی دلیل بعد میں ذکر کی میں نے صاحب ہدایہ کیسا دیتی ٹھیک ہے کما ہوا نہیں وَالْعَدَتُ فِي الْهِدَایَةِ وَنَحْبِيَا یعنی ہدایہ کی ماند ٹھیک ہے لِرَاجِ حِجْ دِرَایَةِ قَدَا اِدَا مَا وَاحِدًا قَدْ أَلَّلُو لَهُ وَتَعْلِيلَ سِوَاهُ اَحْمَلُو کسی ایک دلیل پیش کی باتوں کی دلیل پیش پیش نہیں گی تو اب بھی یہ اس کی تلیل ہے میں نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ دلائل تو سب کے بیان کی ہے لیکن راد بھی کر دیا ایک کو چھوڑ دیا تو اب یہ اس کو تلیل ہے ٹھیک ہو گیا یہ ساری کے ساری تلیل ہے غیر صریح ہے یہ مرحود رکھنا ضروری ہے یہ جو بیان ہوا یہ بھی ضروری ہے لیکن یہ مرحود رکھنا بھی ضروری ہے کہ اس کے مقابل تلیل آگئے لیکن تلیل ان احبی قدولِ با اس کے مقابل تلیل آگئی اور آلِ تلیل کی جانب سے آگئی یہ ضروری ہے اس کے مقابل تلیل آگئی لیکن آلِ تلیل کی جانب سے نہ آئی جس نے تلیل دیئے وہ ارباب تلیل سے بنتا نہیں ہے اس کے تلیل کو کوئی اعتبار نہیں ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پر چند ذابطے ہیں تحریر شدہ آلِ اکل کے ہاں مقرر ہیں اب عبادات کے طوام اب عبادات کے تلیل دیا گیا ہے امام حنیف علیہ الرمہ کا قول مطلقا ہے جب تک کہ یہ اس سے سنا ہے جب تک کہ ناصحت سے ثابت ہو آپ سے ایسی روایت ہے جسے کسی اور نے اقس کیا جیسے تیممہ اس شخص کے لیے جس سے نبیزِ تمر بنایا ہے ایک ذابطہ ہے ہر فرہ جو قضا سے متعلق ہے امام حب یوسف کا قول اس میں مختار ہے مسائلِ ضبیل الرحام میں فتوہ دیئے ہے علواہ نے اس پر جو امام محمد کہتی ہے دین ہوگی اور ترجی دی انہوں نے علواہ کے استحسان کیاس پر یہ مطلقا ہے ایک استحسنہ ہے مگر چند مسائل میں جن میں التباس نہیں مطلب وہ علواہ نے بیان کر دی اس لن میں التباس نہیں اور ظاہر و مروی سے قدول نہ ہوگا اس کے خلاف کی جانب جبکہ منقول ہو یعنی اور بھی روایت ہو ایک مسائلِ نوادر میں آ جاتا ہے ایک مسائلِ ظاہر میں ہے تو ظاہر سے عدول نہیں ہو سکتا لیکن آگے چل کے کہا مَعْلَمْ يَكُنْ سِوَاهُ لَفْزَدْ سُحِيَا ٹھیک ہے نہیں ملعوض رہے ٹھیک ہوگی نہیں لائک عدول دیرائے سے جبکہ اس کی موافق روایت ہو لیکن یہ مفتی ذتحاد کے لیے ہے آنے کے لیے نہیں ٹھیک ہے اور ہر وہ قور جو آئے کفر کی نفی کرنے مسلمان سے بلے ضعیف تو دارِ حرب دارِ اسلام میں مسائلِ شریعت سے جو جہالت ہے وہ جہالت عذر نہیں بنتی لیکن ہمارے علامہ نے تصریح کی غمزویون مسائل اٹھا لیں اور کتب اٹھا لیں تصریح کی کہ کفر سے جہالت جو ہے یہ عذر بن جاتی ہے باقی مسائل میں جہالت جو ہے وہ عذر نہیں کی دارِ اسلام کے اندر لیکن کفر سے جہالت عذر بن جاتی ہے اللہ انہیں عدائد عطا فرمائے ان حضرات کو انہوں نے ٹکا اٹھایا ہوگا کفر کے فتوے دینے کا جیسے چاہتے ہیں جنہاں والا وہ نکال دیتے پہ چلو یہ کافر بن گئے محضر اللہ میں دال مطلب آپ اس سے کوئی نکیے کا فتوہ دے دیں کوئی گمرائی کا فتوہ دے دیں اگر بنتا ہے تو آپ کے پاس ایک ہی ہے اور غلطی آپ کے پنی ہے اور ہر وہ جس سے رجوع کر لی مجھے دنے منسوخ کی مانند ہو چکا تو اس کا غیر محتمت ہے ہر وہ قول جو مطول میں ثابت کیا گیا تھا آپ بتایا تھا مطول پھر مطول محتمرا ہونی چلی ٹھیک ہے تو یہ اس کی ترجیح زمنی آئی گی ہے پس ترجیح دیئے گے مطول شروع پر اور شروع فتاوہ پرانے فتاوہ جو راجے یعنی فتاوہ راجے ہیں قدیم فتاوہ ہیں اس کے باوجود شروع پر راجے ہیں ٹھیک ہو گیا باقی یہ وزر شریف مکمل کرنے کے لئے آگے جو اللہ فرمایا جب تک کہ اس کے سوا نفذن تصریح نہ کیا گیا ہو تو راجے وہ ہے جس کی تصریح کی یعنی ترجیح سری پھر کیا ہے وہ ترجیح گہر سری پر راجے ہیں ٹھیک ہو گیا جی اقوال میں سے پہلا فتاوہ قادی خان میں اور مطقل ادھر میں قوت والا ہے ان دونوں کے ماسیوا میں اجماع کیا گیا اس پر اس کی دلیل ورمانی سے بلنی کیونکہ وہ تحریر شدہ ہے جیسا کہ وہی عادت ہے ہدایہ اور اس کے محسل میں یہ وزر شریف مکمل کرنے کے لئے جو اللہ کا راجیت درائیہ کے لئے اسی طرح جب ایک کی تحریر کی انہوں نے اس کے ماسیوا کی تحریر ترک کر دی ٹھیک ہو گیا جی انشاءاللہ یہ آگے یہ جو ہیں آگے یہ جو بات آرہی ہے یہ تحریر شریف آرہی ہے ترجیح شریف یہ انشاءاللہ کلا پڑھتے ہیں ٹھیک ہوگے ٹھیک ہوگے ٹھیک ہوگے